تو شنگ کا اٹھنے سبھاویک ہے کیا میں صحیح کام کر رہا ہوں صحیح کام کر رہی ہوں تو یہ شام کے دھرم پروچن اس ودیہ کے اس پشتی کرن کے لیے بہت آوشک ہے بس اسی لیے ان کا پریوگ ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں اور ایسا ہی کیوں کر رہے ہیں اور کسی پرکار کیوں نہیں کر رہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینے کے لیے ان دھرم پروچنوں کا پریوگ کریں جیسے آج ہی کام شروع کیا 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 دن بھر اپنے سانس کے آواغمن کے پرتیس سجگ رہنے کا کام کیا سانس آیا تو جان لیا آیا گیا تو جان لیا گیا سانس کی کسرت نہیں کی سانس پر کنی انترن نہیں کیا بلکل سانس نہیں معلوم ہوتا ہو تو دو چار سانس جرہ جور سے لے کر کے جان لیا اور پھر صحیح سبحاوک سانس پر آگئے مانو کسی نے ایسا ابھیاس کیا ہو کہ سانس کو نی انترت کر کے ہی دھان لگایا جائے تو اس کے من میں ارجن ہوگی کہ ایسا کیوں یہاں تو کوئی نی انترن نہیں سانس لمبا ہے تو جان لیا لمبا ہے اوچھا ہے تو جان لیا اوچھا ہے اور اس پرکار کی انیک شنکائیں من میں جاگنے سبحاوک ہیں اور ایک کٹنائی بھی آتی ہے ویسے تو کسی پرکار کی بھی سادھ نہ کریں تو تھوڑی سی پرارمبک کٹنائیاں تو آئیں گے ہی گھر بار چھوڑ کے آئے یہاں کے بات آورن میں یہاں کے دینک کاری کرم میں یہاں جو کچھ کرایا جا رہا ہے اس میں اس میں سمبلت ہونے کو من نہیں چاہے گا من اپنے ایک سبحاو شکنجے میں جکڑا ہوا اسی طرح شریر بھی اپنے ایک سبحاو شکنجے میں جکڑا ہوا اب اس کی دن چریہ کی وردھم کچھ بھی کام کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بھی درو کرے گا اسے نہیں اچھا لگے گا یہ کیا کرنے لگے ایسا ہوگا پہلے دن ہوتا ہی ہے لیکن جو باتیں انہیں سادھناوں میں نہیں ہوتی ویسی کٹنائی پیدا کرنے والی باتیں اس سادھنا میں اور ادھک شروع ہو گئی پہلے دن ان ایک لوگا کے شکایت کرتے ہیں کی بیٹھتے ہی میرا تو پاؤں بڑا جوروں سے دکھنے لگا کوئی کہتا میرا سر پھٹنے لگا کوئی کہتا میری کمر ٹوٹنے لگئی کوئی کہتا جی گھبرانے لگا جی کرتا بھاگ جاؤں یہاں سے کوئی کہتا اور کچھ نہیں تو انگہ ہی آنے لگی بہت انگہ آتی ہے بڑے نیند آتی ہے یوں بھن بھن پرکار کی بات آئیں تو سمجھیں ایسا کیوں ہوا اس سادھنا ویدھی کی وجہ سے ہوا کیونکہ شد سانس کو سبحاوک سانس کو یتھا بھوت جیسا ہے ویسا ہے بس ویسے ہی دیکھنے کا کام شروع کیا یہ کٹنائیاں آئیں گے سامنے اگر اس کے ساتھ کوئی شبد جوڑ دیتے کوئی نام جوڑ دیتے تو یہ کٹنائیاں نہیں آتی آتی تو بھی بہت تھوڑی آتی جلدی نکل جاتی کوئی کلپ نہ جوڑ دیتے کوئی روپ کوئی آکرتی اس کا دھیان کرو سانس کے ساتھ ساتھ اس روپ کا دھیان کرو اس آکرتی کا دھیان کرو تو بھی کٹنائیاں نہیں آتی آتی تو بھی بڑے جلدی نکل جاتی یہ بات میں اپنے انہوہو سے جانتا ہوں میں نے اس پرکار کام کیا ہے سویہ اور انہیک صادق اپنے انبوہو سناتے ہیں ان کی انبوہوں سے بھی عباد کو سوکر کرتا ہوں کیسا ہوتا ہے سانس کی جانکاری کے ساتھ ساتھ ہم کوئی شبد جوڑ دیں بار 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 اس شبد کو بھی من ہی من دھوراتے رہیں تو جو آج کٹنائیاں آئی وہ بالکل نہیں آئیں گے اب بہت کم آئیں گے اس کے ساتھ کوئی کالپنک رنگ روح آکرتی بار بار من میں لاتے رہیں اس کا دھیان کرتے رہیں تو بھی یہی ہوگا بادہیں بہت کم آئیں گے یہ بات اپنے انبوہو سے بھی جانتا ہوں اوروں کی انبوہو کو بھی سوکارتا ہوں پھر بھی کہتا ہوں سانس کو شد رکھنا اس کے ساتھ کوئی شبد مت جوڑ دینا کوئی نام نہیں کوئی منطر نہیں اس کے ساتھ کوئی روح کوئی آکرتی کسی پرکار کی کلپنا کا چنتن کرنا ماں شروع کر دینا تو آگر کیوں کراتے ہیں کوئی قارن بہت بڑا قارن ہے ایک بات تو یہ اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے کہ یہ سادھنا کیوں کر رہے ہیں اس کا انتم لکش کیا ہے اگر سادھنا کا انتم لکش یہ ہو کہ مجھے کسی بھی پرکار سے اپنے من کو ایک اگھر کرنا ہے اپنے من کو نروی چار کرنا ہے نروی قلب کرنا ہے یہ انتم لکش ہے میری سادھنا کا تو اس سانس کی جانکاری کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی شبد کوئی نہ کوئی نام کوئی نہ کوئی منتر جوڑ ہی دینا چاہیے کوئی نہ کوئی روپ کوئی نہ کوئی آکرتی کوئی نہ کوئی کلپنا جوڑ ہی دینی چاہیے کام آسان ہو جائے گا بڑی جلدی وہ لکش پرابت ہو جائے گا لیکن اس مارگ پر چلنے والے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ چت کو ایکاگر کر دینا نروچار کر دینا نروکلپ کر دینا یہ ہمارا انتم لکش نہیں ہے انتم لکش ہے چت کو وکار ومکت کر دینا نروچار نہیں نروکار کر دینا نتان تا نرمل ہو جائے اب چت کو نروکار کرنے کے لیے چت کی ایکاگر تا سہائق ہوتی ہے یہ اچھی بات تو ہمارے لیے ایکاگر تا ایک سادھن مات رہے سادھے نہیں ہے سادھے ہمارے لیے چت کی نرملتا ہے نروکارتا ہے چت کو ایکاگر کیا جا سکتا ہے کسی وکار کا سہارہ لے کر بھی چت کو ایکاگر کیا جا سکتا ہے راک کا آلم بن لے کر چت کو ایک دم ایکاگر کر لیا جا سکتا ہے دوئیش کا آلم بن لے کر کے ایکاگر کیا جا سکتا ہے موہ کا موڑتا کا اگیان کا آلم بن لے کر کے چت کو ایکاگر کیا جا سکتا ہے وہ ہمارے کام کا نہیں ہے چت کو نرمل کرنا ہے ہماری سب سے بڑی کٹنائی جیون کی یہ ہے کہ مانس ایسے سباہ و سکنجے میں گرفت ہو گیا بند گیا کہ جب دیکھو تب بیکار پیدا کرتا ہے بیکار پیدا کرتا ہے اور بیاکل ہوتا ہے بیکار پیدا کرتا ہے بیاکل ہوتا ہے چاہتا کوئی نہیں بیاکل ہونا سب چاہتے ہیں بیاکل ہوتا سے مکتی ملے دکھ سے مکتی ملے چاہتے ہیں دکھ سے مکتی ملے اور کرتے یہ ہیں کہ جس سے دکھ بڑھتے جاتا ہے بیاکل ہوتا بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ویکار پر ویکار جگائے جاتے ہیں ہر ویکار جو من میں جاگے گا وہ ہمیں بیاکل بنانے والا ہی ہوگا چاہے کرود جاگے چاہے دویش جاگے چاہے عرشہ جاگے چاہے بھائی جاگے چاہے واسنہ جاگے چاہے اہنکار جاگے کسی طرح کا کوئی بیکار چت پر جاگ جائے ہمارے چت کے شانت نشت ہو جائے گی ہم بیاکل ہو ہی جائیں گے یہ قدرت کا بندہ بندہیا نیم ہے بیکار دور ہو جائیں گے جب جو جو بیکار دور ہوا اتنی اتنی شانتی آئے سارے بیکار دور ہو گئے پوری شانتی آگئے صحیح معنی میں ہم نے بھی تر سکھ شانتی کانبھو کر لیا بیکار بھی قائم رہیں اور ہم مکتوسطہ تک پہنچ جائیں کسی کی ہم پر کرپا ہو جائے گی کسی کی نکمپا ہو جائے گی کسی کی دیا ہو جائے گی تو بھائی یہ بات بہت دنوں تک میں بھی مانتا رہا کسی کی کرپا ہو جائے کسی کی کرپا ہو جائے پر ہوتی تو نہیں نا کرپا کرنے والے کے پاس کرپا کی کیا کمی کیوں سنسار کے سارے لوگ بیکار گرست ہیں کیوں سنسار کے سارے لوگ بیاکل ہیں کرپا کرنے والا کیوں نہیں کرپا کر کے ان سب کو بیکار مقت کر دیتا کیوں نہیں یہ سارے کے سارے لوگ اپنے دکھوں سے چھٹکارا پا جاتے بیاکلتا سے چھٹکارا پا جاتے نہیں پا رہے نا تو سپشت ہے کہ ہر بیکتی کو اپنی بیکاروں کی مکتی سوئم سوئم اپنے پریتنے سے کرنے پڑے اور اس کے لیے انتر مکہ ہونا ہوگا بیکار ہمارے بیتر جاگتے ہیں باہر نہیں لگاؤ گے آپ کے سکھ شانتی آئی وہ تو بودھ آئی اور پھر آئی تو ہندو آئی کہ جین آئی کہ عیسائی آئی سارو جنین بات ہے دھرم کو اسی روپ میں دیکھا جاتا تھا بھارت میں یہ قانون ہے یہ نیم ہے پرکرتی کا نیم ہے اس نیم کے انصار اپنا جیون ڈھالنا شروع کر دیں گے پرکرتی نہیں چاہتے کہ میں اپنے بیتر بیکار جگا ہوں قدرت کے نیم نہیں چاہتے دھرم نہیں چاہتا کہ ہم اپنے بیتر بیکار جگائیں کیونکہ سپسٹ ہے بیکار جگاتے ہی ہمیں دند ملنے لگتا ہے پرکرتی ہمیں دند دینے لگتی ہے پرکرتی چاہتی ہے کہ ہم اپنے چت کو بیکاروں سے بیہن رکھیں کیونکہ بیکاروں سے بیہن کرتے ہی پرکرتی ہمیں پروشکار دینا شروع کر دیتی ہے بڑی سکشانتی دیتی ہے سب کے لیے ایک جیسی بات ہے ہندو ہو تو بدھ ہو تو جین ہو تو عیسائی ہو تو سکھ ہو تو کچھ فرق نہیں بڑھا تو روگ ہمارا سارو جنین ہے اس کا علاج کبھی سمپردائک نہیں ہو سکتا سارو جنین روگ کا علاج سارو جنین ہی ہوگا تو جیسے ہی ہم نے سانس کے ساتھ کوئی سمپردائک بات جوڑ دی تو علاج ٹھیک علاج نہیں ہوا کوئی نام جوڑ دیا کوئی روپ یا آکرتی جوڑ دی تو کس کی روپ آکرتی جوڑیں گے کسی دیوی کی دیوتا کی ایشور کی برحم کی سنت کی مہا پرش کی جس کے پرتی بہت شردہ ہے اسی کے نہ جوڑیں گے تو ہر سمپردائے کے علاج علاج شردہ بھاجن تو سارو جنین بات کہاں ہوئی یہ بہت موٹا موٹا کارن ہے پرمک کارن نہیں ہے پرمک کارن اور دوسرا ہی ہے شد سانس کا کام کیوں کریں گے کوئی شبد جوڑا اور دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے سانس کی جانکاری تو چھٹ گئی وہ شبد ہی بار 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 من میں دھوراتے دھوراتے من ایک آگر ہو گیا من تو ایک آگر ہو گیا ہم کو اپنے بھیتر ان گہرائیوں تک جانا تھا جہاں بیکاروں کی اتپتی ہوتی ہے ان اتپتی ہونے کے کارنوں کو سمجھنا تھا انہوتی سے اور اس کا نیوارن کرنا تھا وہ کام رک گیا چھٹ تو ایک آگر ہو گیا ایسے ہی کوئی آکرتے کا دھیان ساتھ جوڑ دیں گے سانس کو جاننا جاننا دھیرے دھیرے چھٹ جائے گا وہ آکرتے پرمک ہو جائے گی اور من ایک دم اس میں ڈوب جائے گا سمایت ہو جائے گا چھٹے کا آگر ہو گیا یہ جو کام کرنا تھا ہمیں اپنے بارے میں سچائی جان کر کے اپنے بھیتر بیکار کہاں جاگا کب جاگا کیسے جاگا کیوں جاگا اسے کیسے دور کیا جائے یہ ساری بات چھٹ گئی یہ چھٹ گئی تو مکتے کا مارک چھٹ گیا اس لیے کوئی شبد کوئی نام کوئی منطر جنڈے نہیں دیتے کوئی روپ کوئی آکرتی جنڈے نہیں دیتے اس سمپردائے کا مت جوڑو ہمارے سمپردائے کا جوڑو ایسا کہنے والا بیکتی تو علجانے والا بیکتی ہے وہ سمپردائے باڑے والے باڑے دوسرے باڑے سے نکال کے اپنے باڑے میں بند کرنے کوئی نام نہیں کسی سمپردائے کا نام نہیں روپ نہیں آکرتی نہیں شد سانس کے سہارے اب سمجھیں کہ شد سانس کے سہارے کیا ملے گا شد سانس کے سہارے چلتے چلتے اپنے بھیتر اپنے بارے میں جو سچائیاں ہیں وہ اجاگر ہونی شروع ہو جائیں گی انبھوتی کے اس طر پر اجاگر ہونی شروع ہو جائیں گی اپنے بارے میں کیا سچائی اپنے بارے میں جو سچائی ہے یہ سارا شریر اسکند بدھی کے اس طر پر کہتا ہے شریر میں نہیں میرا نہیں میری آتما نہیں شریر بھن آتما بھن کیونکہ بچپن سے ایسی سنتی آیا وہ لیپ لگے ہیں پیتر جا کے دیکھے گا تو پتہ لگے گا کہ سچائی یہ ہے کہ بیوار جگت میں یہ شریر ہی میں ہو گیا شریر میرا ہو گیا اس شریر کے پرتی ایسا تعدات میں ستھاپیت کر لیا میں میرا میں میرا اور اتنی آسکتی پیدا کر لی کہ اس کی وجہ سے اس آسکتی کی وجہ سے تناؤ پر تناؤ پیدا کرتا ہے تناؤ پر تناؤ پیدا کرتا ہے بیکار جگاتا ہے بیاکل ہوتا ہے ایسے ہی یہ چت تسکند اوپر اوپر سے بدھی کی اس طرح سے خوب کہتا ہے یہ چت یہ من یہ میں نہیں یہ میرا نہیں یہ میری آتما نہیں ارے یہ تو نشور ہے بھنگر ہے جیسے شریر نشور ہے بھنگر ہے ویسے یہ بھی نشور ہے بھنگر ہے یہ تو اوپر اوپر سے ماننے کی بات ہوئی نا جب جاننے لگو گے اندر جا کے تو پتہ لگے گا بیوار کے لیے سچائی یہ ہے کہ یہ من ہی یہ چتہ ہی میں ہو گیا میرا ہو گیا اس کے پرتک کتنا گہرا تعداد میں ستھاپیت ہو گیا کتنی گہری آسکتی پیدا ہو گئی اور اس آسکتی کے وجہ سے کتنا تناہ جگانے لگا کتنی بیاکلتا جگانے لگا کتنی کانٹے باندھنے لگا کہ سچائی اپنے بھیتر شریر کے بارے میں ساری سچائی جان جائیں چت کے بارے میں ساری سچائی جان جائیں تو اپناپے کے بارے اسی کو پرانی بھاشا میں کہا آتم درشن آتم درشن معنی سوی درشن جس کو میں 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 کیے جا رہا ہوں اس کو انبھوتیوں سے جانوں وہ آتم درشن وہ سوی درشن اسی کو کہا ستے درشن ستے بنا انبھوتی کی ہوئی باتوں کو ستے مان لینا ستے نہیں کہا جاتا تھا بھارت میں انبھوتی سے انبھوتی سے جس سچائی کو جانا میرے لئے وہی ستے ہے کسی انیہ کو انبھو ہوا یہ اس کی لئے ستے ہیں میرے لئے ستے نہیں ہیں میں تو کلپ نہ کروں گا اس کی کیول مجھے اپنی انبھوتی پر کیا معلوم ہو رہا ہے تو انترموں کی اس لئے ہو رہے ہیں کہ ستے کا درشن کریں گے آتم درشن کریں گے سوی درشن کریں گے اپنے بارے میں کیا سچائی ہے کس کو میں 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 کیے جا رہا ہوں میرا میرا کیے جا رہا ہوں اس کو انبھوت سے جانے گے ان پروچنوں سے نہیں پستکوں سے نہیں بیث مباہت سے نہیں وادی واد سے نہیں انبھوت سے جانے گے شریر ہے چتہ ہے انترمکی ہوں گے تو دیکھیں گے کس قدر ایک دوسرے سے گھلے ملے ہیں ان کو الگ کیا نہیں جاتا کس قدر ایک دوسرے کو پرباویت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے پرباویت ہو رہے ہیں کس پرکار ایک دوسرے سے پرتکریا کر رہے ہیں اور یہ پرتکریا کی بھیتری بھیتر دھارائیں چلتی ہیں انتر دھارائیں چلتی ہیں کروس کرنٹس کرنٹس کتنے چلے جا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے کیسے بیکار جاگ رہا ہے بیکار پر بیکار جاگ رہا ہے اور ہم بیاکل ہوئی جا رہے ہیں یہ ساری باتیں پروچنوں سے نہیں سمجھ میں آتی یہی ساری باتیں اس سانس کے سارے 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 آگے بڑھو گے خوب سمجھ میں آنے لگے گی اور انہو سے سمجھ میں آنے لگے گی پھر ان دونوں کی پری کیا ہے شریر کو پوری طرح جان لیں گے شریر کا سارا چھتر ستھول سے ستھول اور سکشم سے سکشم شریر کی ساری سچائی جان لیں اسی طرح چتہ کی چتہ برتیوں کی ستھول سے ستھول اور سکشم سے سکشم ساری سچائی جب جان لیں گے تو اس کے پری کا ستھ پرگٹ ہوگا یہ شریر چت اور چت برتیوں کا سارا چتر دیکھیں گے اپنے انبھو سے پڑی پڑائی بات نہیں سنائی بات نہیں اپنے انبھو سے دیکھیں گے آرے کتنا آنٹ ہے کتنا نشور ہے کتنا بھنگر ہے پرتکشن بدلتے رہتا ہے یہ اپنے انبھو سے دیکھیں گے اس سارے کا انسندھان پورا کر لیں گے ریسرچ پورا کر لیں گے اس سارے فیلڈ کا تو اس کے پری کی سچائی جو پرگٹ ہوگی پرم ستھ جو شریر چت کے پری ہے اس میں کچھ پریورتر نہیں ہوتا اس میں کچھ اتباد نہیں ہوتا کچھ بیہ نہیں ہوتا سن تو رکھا ہے پرم پد جو ہے پرم ستھ ہے وہ امرت ہے عمر ہے عجر ہے سن رکھا ہے نا انبھو نہیں کیا نا اس کا ساکشاتکار نہیں کیا نا وہ ساکشاتکار نہیں ہوگا تو ہمارے کس کام کا کیول مان لیں گے تو ہمارے کس کام کا اس انبھو ہو جائے گا جیون بدل جائے گا ساری جیون کی دھارہ ہی بدل جائے گی بندھن ٹوڑ جائیں گے بیکاروں سے چھٹکارہ ہو جائے گا دکھوں سے چھٹکارہ ہو جائے گا اور ایک جنم کے نہیں یعنی ایک جنموں کے دکھوں سے چھٹکارہ ہو جائے گا بھاو بھرمن سے چھٹکارہ ہو جائے گا بھاو بھرمن کے چھٹکارے کے بعد ایک اور رکھیں بھی تو اس جیون میں جو ہم بیاکر رہتے ہیں بیکاروں کے بجے سے اس کا چھٹکارہ تو سپسٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اس لیے اپنے پیتر کام کرنا ہے مانیتاؤں کے سارے سارے کلپنا کرنی شروع کر دیں گے ہماری یہ مانیتا ہماری یہ مانیتا کچھ پلے نہیں پڑے گا مانیتا صحیح بھی ہوگی انبھوپا نہیں اتری نہ بھائی ہمیں ان دس دنوں تک یہاں رہتے ہوئے اپنے بارے میں جو سچائی ہے اسے انبھوٹیوں پر اتارنا ہے اس لیے ہم سانس کا سہارہ لے رہے ہیں تو شریر کے بارے میں سچائی کیا کیا جانتے ہیں اپنے شریر کے بارے شریر شاستر پڑھا ہوگا وہ الگ بات ہوئی انوٹوں میں پڑھی ہوگی جاننے کی بات نہیں ہو تو ماننے کی بات ہوئی بدھی بلاس کرنے کی بات ہوئی جانتے کیا انبھوپا کیا ہے تو یہ باہر باہر کے انگ ہیں ان کے بارے میں انبھوپا ہے آنکھ کے بارے میں ہاتھ کے بارے میں پاؤں کے بارے میں جو ہمارے باہر کے انگ ہیں خوب جانتے ہیں ہمارے بہت سے جانتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں پاؤں کو مکھوں کھڑا ہو تو کھڑا ہوتا ہے چل تو چل بیٹھ تو بیٹھ آنکھ کو کھول تو کھول بند ہو یہ سارے کے سارے انگ میری اچھاؤں کے انصار کام کرتے ہیں میری آگیا کے انصار کام کرتے ہیں میری حکومت کے غلام ہیں لیکن بہتر بہتر کتنے انگ ہیں اور کتنے انگ ہیں ہردہ ہے فے پڑے ہیں اور نہ جانے کتنے ہنگ ہیں وہ تو میرا حکم نہیں مانتے وہ تو میری اچھاؤں کے نصار نہیں چلتے وہ تو قدرتاً اپنا کام کیے جا رہے ہیں میں کہوں رک جاتے رکتے نہیں میں چاہوں تیز ہو جا تیز نہیں ہوتے میں کہوں دھیمے ہو جا دھیمے نہیں ہوتے ان پر میری کوئی حکومت نہیں میرا کوئی ادھکار نہیں میرا کوئی عادی پتی نہیں ان کے بارے میں کیا جانتا ہوں کچھ نہیں انبھاؤ کے اس طرح پر کچھ نہیں آرے شریر کے بھیتر کے موٹے موٹے انگوں کے کیا بات کریں یہ سارا کا سارا شریر ایسے نننے نننے جیوکوشوں سے بنا ہوا اور ان سے بھی چھوٹے نننے نننے پرمانو کنوں سے بنا ہوا جن میں پرکیک پرمانو کن میں پرکیکشن کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی حرکت ہو رہی ہے ترنگیں ہی ترنگیں اتپن ہوتا ہے نشٹ ہوتا ہے کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں سائنس کے پسٹکیں پڑھ لی ہوں گے اور اس کو لے کر کے مان رہے ہو جانا کیا کچھ نہیں جانا نا یہ سانس کے سہارے چلتے 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 اپنے شریر کے بارے میں پوری جانکاری ہو جائے گی کوئی شبد نہیں جوڑیں گے کوئی روپا کرتی نہیں جوڑیں گے شد سانس کے سہارے 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 چلیں گے ساری جانکاری ہو جائے گی آرم بھوگا ستھول ستھول سچائیوں کے ساتھ انیک لوگ جو شویر میں آئے ہیں اس میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ ایک دس دن کے شویر میں ہی اس عوستہ پر پہنچ جائیں گے کہ سارا گھنت تو پکھل جائے گا شریر جو اتنا ٹھوس معلوم ہوتا ہے سارا ٹھوس پناہ دور ہو جائے گا کہ وہ ترنگیں ہی ترنگیں ترنگیں ہی ترنگیں اور ایک عوستہ آگے جا کر کے آئے گے کہ ایک ایک پرمانو الگ ایک ایک پرمانو الگ اور کیسے اس میں پیرویا ہوا چت الگ سارا سمجھ میں آئے گا پروچنوں میں ان باتوں کو مہتو نہیں انبھوتی کو مہتو جیسے جیسے انبھوتی ہوگی کسی کو ایک دس دن میں نہیں آئے گا دو دس دن میں آئے گا چار دس دن میں آئے گا پھر یہ اس راستے چلتے 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 اپنے شریر کے بارے میں ساری جان کریں پھر دیکھیں گے اس کے پرے کے عوستہ کو بھی پہنچانے میں صحیح ہو گیا شد سانس کے ساتھ کام کرتے چلے جائیں گے جیسا ہے ویسا ہے جیسا ہے ویسا ہے دیکھیں گے کہ ان دس دنوں میں ہی کام شروع کیا بڑے ستھول ستھول سانس کے ساتھ نہیں پتا لگتا نیا نیا صادق پتا ہی نہیں لگتا سانس کب آیا کب گیا تو کہتی ہیں بھائی دو چار سانس جڑا جوڑ سے لے لے تو سچائی ستھول سچائی سے کام شروع کیا پر آخر تو سوہباک سانس پر کام کرنا ہے تو آج دن بھر کام کرتا رہا سوہباک سانس سوہباک سانس تو ستھول سانس کو جانتے جانتے سکشم سانس کو جاننے لگا ایک اور سچائی پکڑ میں آئی دن بھر کام کرتے کرتے یہ سانس آتا ہے جاتا ہے کس راستے آتا ہے بائین آسکہ میں سے گزرتا ہے کہ دائینی آسکہ میں سے گزرتا ہے کہ دونوں آسکہوں میں سے گزرتا ہے دن بھر کام کرتے کرتے یہ بات پکڑ میں آنے لگے تو کل رات کو جو کام شروع کیا تھا آج رات تک پہنچتے پہنچتے اس سے جرہ سکشم عوستہ پکڑ میں آنے لگے یہ من اس لائق بننے لگا کہ اس سے سکشم سچائی کو جان سکے اب آج رات اور کل دن بھر اس سے زیادہ سکشم سچائی کو جاننے لگے گا یہ سانس آتا ہے جاتا ہے بائیں سے آتا ہے کدائنی سے آتا ہے چھوٹا کہاں ہے ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے اس ویدھی کو اچھے طرح سمجھنے کے لیے من کو ہم جتنے چھوٹے سے ستھان پر رکھیں گے اور چھوٹے سے ستھان پر دیر تک کام کرتے چلے جائیں گے من اتنا ہی سکشم ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی تکشن ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی سمبیدنشیل ہوتا چلا جائے گا اور اس سے ادک سکشم اس سے ادک سکشم عوستہوں کا انبھو کرنے لائق ہوتا چلا جائے گا تو ہم نے یہ سمہ باندھی اوپر والے ہوت سے لیکن ناسکہ تک کا سارا حصہ تو یہ سانس بس اتنی دور میں ہی محسوس کرنا ہے جائے گا بھی تر تک آئے گا بھی تر تک جائے گا باہر لیکن اسی پر سے گزرے گا تو اتنی ستھان پر جانتے رہیں گے آج رات اور کل دن پر یہ جانتے رہیں گے اتنی سی دوری میں چھوٹا کہاں ہے بھی تر آنے والا سانس کہاں چھو گیا باہر جانے والا سانس کہاں چھو گیا ان ناسکہ کی بھیتری دیواروں کو کہیں چھو گیا کہ ناسکہ کے باہری چھلوں کو کہیں چھو گیا کہ ناسکہ کے نیچے اوپر والے ہوت کے اوپر کا جو ستھان ہے جو موچوں کا ستھان ہے اس کو کہیں چھو گیا اتنی سی دوری میں سانس چھوٹا کہاں ہے یہ ساری جگہ چھوئے آوشک نہیں کہیں بھی چھوئے کہاں چھو رہا ہے تو من بڑا سجگ ہو کہ دیکھیں کہ کہاں چھو رہا ہے بھی تراتا ہوا سانس کہاں چھو رہا ہے باہر جانے والا سانس کہاں چھو رہا ہے تو اس سے سخشم اوستاؤں کو جاننے کی یوگتہ پرابت کرنے کا ایک اور کام ملا دن بھر ایسے ہی ہر روز دیکھیں گے جتنا کچھ ہمیں سخشم انبھو ہوا اگلے دن اس سے ادھک سخشم اگلے دن اس سے ادھک سخشم یوں سارا کا سارا مارگ جیسے اگلے دن اس سے اگلے دیں گ ہے ویسے سخشم کیوں لے دنیا جانے والا ہے سخشم تر سخشم تر سخشم تم سارا کا سارا مارگ تو ہر روز اس بات کو دھیان رکھیں گے کہ ہم کو سخشم سے سخشم تاکہ اور بڑھتے چلی جانا ہے شریعت کے بارے میں یہ جانکاری ہیں ہوں گے ایسے چت کے بارے میں جانکاری ہیں ہوں گے اور اس میں بھی سانس سائک ہوگا کیسے سائک ہوگا آج ہی جیسے سہائک ہوا بہت دھیان سے دیکھتے ہیں اپنے چت کو اور اپنے سانس کو تو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اس کا گہرہ سمند ہے دھیان کرتے کرتے کوئی پرانی بات یاد آئے کچھ ہوا من میں کوئی بکار جاگا کرود جاگا کسی کے پرتی دویش جاگا کسی کے پرتی واسنہ جاگی یا بھائی جاگا کچھ بھی جاگا دھیان سے دیکھو گی تو پتہ لگے گا کہ جیسے ہی من میں بکار جاگا سانس کی گتی سوہاوک نہیں ہے جرہ تیج ہو گئی جرہ بھاری پڑ گئی اور جیسے ہی وہ بکار دور ہوا پھر سوہاوک ہو گئی آرے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ جیسے یہ سانس ایک شریر کے پرکریہ ہے اس کا شریر سے گہرہ سمند ہے ویسے ہی اس سانس کا میرے من سے بھی گہرہ سمند ہے میرے من کی بکاروں سے تو اور گہرہ سمند ہے اور مجھ کو تو اپنے بکاروں کی جڑوں تک جانا ہے اس لیے شد سانس کا کام آج بھی کام کرتے کرتے اپنے من کے بارے میں کئی باتیں سامنے آئے سنتے تو بہت تھے من بڑا چنچل ہے بڑا چپل ہے آج تو کام کر کے دیکھا کام تو سانس کا ہی کرنا تھا سانس آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو دیکھتے دیکھتے اپنے من کے بارے میں بھی سچائی معلوم ہو گئی بڑا چنچل ہے رہے بڑا چنچل ہے اتنا سیدھا سا کام کے سانس آ رہا ہے جا رہا اس کو دیکھنا اور کچھ نہیں کرنا تجھے وہ بھی نہیں کر پاتا ایک سانس کو دیکھا کی وہ بھاگ گیا ایک سانس کو دیکھا کی وہ بھاگ گیا ارے سچ مچ بڑا چنچل ہے یہ بڑا چپل ہے یہ سچائی سامنے آئی ایک اور سچائی کہ یہ بھاگتا تو ہے پر کہاں بھاگا ہم کوئی ڈائری لکھنے نہیں دیتے لکھو گے تو بھی لکھنے دیں گے تو بھی لکھنے ہی پاؤ گے ارے اتنے اتنے وشیوں میں بھاگتا ہے کہاں کہاں بھاگتا ہے کیا اس کا لے کا جو کا رکھو گے پر دھیان دوگے تو صاف معلوم ہوگا اس کے لئے دو ایک شتر ہے بھاگنے کے یا تو بھوت کال میں بھاگا یا بھوشے میں بھاگا کوئی پرانی بات یاد آئی ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا اب اس میں لوٹ پلوٹ لگائے گا کوئی بھوشے کی بات یاد آئی ایسا ہو جائے تو اچھا ایسا نہ ہو تو اچھا اس میں لوٹ پلوٹ لگائے گا یا تو بھوت کال یا بھوشے کال اسی میں لوٹ پلوٹ لگاتا ہے کوئی گھٹنا پرانی یاد آئی اس نے ایسا کہہ دیا تھا ہمارا ایسا آپ مان کر دیا تھا آرے بڑی پیڑا ہمیں ہوئی اس نے ایسا کہہ دیا ایسا کہہ دیا پھر اتنے میں چھلنگ لگائے گا بھوشے کی اور اس سمئے تو ہم سے کچھ کرتے کراتے نہیں بنا اب ایسا کر کے دیکھیں ایسا جواب دوں گا اینٹا کا جواب پتھر سے دوں گا کر کے دیکھیں ایسا تو لگا بھوشے میں اب بھوشے میں لوٹ پلوٹ کرتا ہے یہ اپنا صحبہ دیکھنا ہے دیکھو میرے چت کا صحبہ کیسے اتنی جلدی بھوت کال میں گیا اور کیسے بھوشے میں چھلنگ لگا لی وہاں لوٹ پلوٹ لگانے لگا یہ بھوشے کال بھوشے کال عطیت اناغت اسی میں رہنا چاہتا ہے یہ ورطمان میں نہیں رہنا چاہتا ہے وہ رہنا ہوگا ورطمان میں ہم بھوشے کال میں کیسے رہیں گے بھوش تو گیا جو کچھن گیا وہ ہمیشہ کے لیے گیا سنسار کی ساری سمپدا بھی دے کر کہ کوئی وقت بیتا ہوا کچھن کھرید کے لائے کہ پھر ایک بار جینوں اس کچھن میں ہونے والی بات نہیں اسمبر گیا ہمیشہ کے لیے گیا اور بھوشے میں کیسے جئے گا بھوشے جب ورطمان بن جائے گا تو جینہ ہے ورطمان میں اور عادت یہ بنا لی اس من نے کہ جب دیکھو تب بھوت کال جب دیکھو تب بھوشے کال آرے اسے مارے بیاکٹ رہتا ہے اس کو جینہ نہیں آتا اس کو جینے کی کلا نہیں آتا اور یہ ساری سادنا جینے کی کلا سیکھنے کی سادنا ہے بس پہلا قدم اٹھایا ننہ سا قدم اٹھایا اپنے من کو جینے کی کلا سکھانے کا ننہ سا قدم اٹھایا اس سکچن میں جی اس سکچن کی جو سچائی ہے بس اسی میں جی بھوت کال سے کٹ اپنے آپ کو بھوشی سے کٹ اپنے آپ کو اس سکچن کی جو سچائی یہ صبح پلٹنے کے لیے نہیں کہ ہم سارے جیون بر بھوت کے ساری باتیں بھول جائیں گے بھوشی کا کوئی پلننگ نہیں کریں گے ایسا نہیں اپنا صبح پلٹنا ہے نا دس دن پریت نہ کریں گے اپنا صبح پلٹنے کے لیے تو بھوت کال سے اپنے آپ کو کٹیں گے اور یہی کام کرنے لگے اس اکچھن کے سچائی یہ ہے کہ سانس بیتر آ رہا ہے بس یہ جانا جا رہا ہے کہ سانس بیتر آیا سانس بیتر جا رہا ہے یہ جانا جا رہا ہے کہ سانس باہر گیا اتنا ہی بڑا کٹھن ہے بڑا کٹھن ہے کہنا بڑا آسان ہے کہ ایک دو سانس دیکھنے کے بعد بھی ایک دم بھوت کال کی بات ایک دم بھوشی کال کی بات اس میں لوٹ پہ لوٹ لگانا شروع کر دے گا اب صادق دھیان سے دیکھے گا کہ جب یہ بھوت کال میں گیا یا بھوشی کال میں گیا کس پرکار کا چنتن چلتا ہے اس کا بہت پرکار کی چنتن چلتے ہیں پھر بھی دو بیبھاجن بڑے سپسٹ معلوم ہوں گے چاہے بھوت کال کی کوئی یاد ہے یا بھوشی کا کوئی چنتن ہے دو ہی طرح کے دو ہی طرح کے ہوں گے یا تو کچھ پری ہوگا کوئی پرانی یاد بڑی پری ہوگی ایسا ہوا تھا بڑا اچھا ہوا تھا یا اپری ہوگی ایسا ہوا تھا اچھا نہیں ہوا تھا یا بھوشی کا چنتن چلے گا یا تو پری ہوگا ارے ایسا ہو جائے ایسا پھر ہو جائے یا کوئی اپری ہوگا کہ ایسا نہ ہو جائے بس دو ہی طرح کے بیچار چلے پری چلا یا اپری چلا اور جب جب پری کا بیچار چلا چاہے وہ بھوت کال کا تھا بھوشی کال کا تھا دیکھیں گے مانس کا ایک حصہ پرتکریہ کرنے لگا کیوں جو جو پریے بیچار چلا وہ بڑا سخت لگا بڑا سخت لگا اور سخت لگا تو پرتکریہ ہوتی ہے اور چاہیے رہے اور چاہیے رہے ایسا تو اور چاہیے رہے اور چاہیے رہے اور جب جب اپریے بیچار چلا چاہے بھوت کال کا چلا چاہے بھوشے کا چلا تو بہت دکھت لگا اور دکھت لگا تو مانس کا ایک حصہ پرتکریہ کرتا ہے نہیں یہ تو نہیں چاہیے ایسا تو نہ ہو جائے ایسا کہیں نہ ہو جائے یہ جو مانس کا ایک حصہ چاہیے چاہیے کرنے لگا بھارت کی پرانی بھاشا میں اسی کو راگ کہتے تھے لوب کہتے تھے آسکتے کہتے تھے ہم نے یہاں آ کر جانا اس پردیش میں راگ کا ارث جیسے بھارت کے سارے بھاشاوں میں اب ایسا نہیں ہے یہاں راگ کرود کو کہتے ہیں لیکن بار بار ہم اس شبد کا استعمال کریں گے تو سمجھ لینا چاہیے بھارت کی پراتن بھاشا میں راگ کہتے تھے آسکتی کو لوب کو کچھ پرابت کر لینے کی بھاونہ کو کسی سے چپک جانے کی بھاونہ کو اس کو راگ کہتے تھے تو یا تو راگ سکت لگا تو راگ دکھت لگا تو دویش اور ایک تیسری بات سمجھ میں آئے گی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے من میں ایک بات اٹھی بہت کی اٹھی کہ بھوشی کی اٹھی اٹھی وہ ایک وقت کے بھی پورا نہیں ہونے پایا اتنے میں چھوٹ گئی کوئی اور چھوٹ ہو گئی نئی بات نے سیر اٹھا لیا اس کا بھی ایک وقت کے نہیں پورا ہونے پایا کہ تیسری بات نے اپنا سیر اٹھا لیا ارے یہ کیا وستہ ہمارے کہ بینائی کسی سلسلے کے بینائی کسی شرنکھلا کے بینائی کسی تارتمی کے کس طرح کی بشار چل رہے ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق مل نہیں تو سمجھے گا کہ یہ پاگلپن ہے بہت بڑا پاگلپن ہے دنیا داری کی بہتشاہ میں کس کو پاگل کہتے ہیں جس وقتی کے بیچاروں کی شرنکھلا نہ ہو کوئی تارتمی نہیں ہو اس کو پاگل کہتے ہیں اوہ دھارن سے سمجھیں کہ ایک وقتی جسے لوگ پاگل کہتے ہیں جو پاگل ہے بھوکا ہے چار دن کا اور مجھے بڑی کرنا جا گئی اور میں نے تھالی بھر کے اس کو بھوجن کی پروستی بڑا خوش ہوا بھوکا ہے نا بیٹھ کے آخانے گلے ایک کور توڑا اتنے میں بیچاروں کی شرنکھلا ٹوٹ گئی کچھ اور بیچار آگیا میں تو گسل خانے میں آیا ہوں نہانے کے لیے آیا ہوں اور یہ سابون کا ٹکڑا ہے اور مجھ کو اپنا شریعت ہونا ہے صاف کرنا ہے اب اس کور سے اس گراس سے اپنا شریعت کو رگڑنے لگا اتنے میں وہ بات بھی ختم ہوئی کوئی اور بات آگئے من میں یہ جو آدمی آیا ہے نا یہ میرا دشمن ہے اور یہ مجھے مارنے آیا ہے ارے ماری دے گا تو کیسے بچاؤں یہ ہتگولے ہیں ان سے بچاؤں پھینکتا ہے یہ ہتگولے پھینک دوں گا یہ مر جائے گا تم ابت جاؤں گا ساری روٹیاں پھینک دی ایسے آدمی کو پاگل کہتے ہیں نا اپنے آپ کو جانچ کے دیکھیں گے سب کے سب پاگل ہیں نا بیتر دیکھیں گے ایک بات ختم نہیں ہونے پاتی دوسرے سے اٹھا لیتی ہے وہ ختم نہیں ہونے پاتی تیسے سے اٹھا لیتی ہے یہ دیپی باہر کے دنیا داری کے بھاشا میں پاگل نہیں ہے کیونکہ ایسا بیوار نہیں کرتے پر بھیتر تو یہی چل رہا ہے تو تینہی بات ہوتی ہے بھیتر یا تو کچھ پریے لگتا ہے سخت لگتا ہے تو راگ جگاتا ہے یا اپریے لگتا ہے دکھت لگتا ہے تو دوشت جگاتا ہے یا اس طرح کا پاگلپن جس میں کوئی تارتمیہ نہیں ایسے بیچار پھوٹتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ ایسی موہ موڑتا ہے ایسا اجیان ہے تو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ میرا چت پرتکشن یا تو راگ رنجت رہتا ہے یا دوش دوشت رہتا ہے یا موہ بھی موڑت رہتا ہے جتنے بھی اور وکار جاگتے ہیں درجنوں دوسرے وکار سب ان تین سے ہی جاگتے ہیں راگ سے دوشت سے موہ سے راگ سے دوشت سے موہ سے ارے ان جڑوں تک اپنے آپ کو نہیں سدھاروں گا میرا کلیان کیسے ہوگا میری مکتی کیسے ہوگی خوب سمجھ میں آنے لگے گا تو ان گہرائیوں تک جانے کے لیے سانس بہت صحائق ہوگا اپنے بارے میں شریر سمندھی جو سچائی ہے چتہ سمندھی جو سچائی ہے اس کو انبوتیوں سے جاننے کا کام ہوگا انبوتیوں سے جاننے کے کام کر رہے ہیں اس میں کچھ اور نئی بات نہیں جوڑتے اسی لیے یہ ساری پرتکریاں ہونے شروع ہو گئی یہاں پیڑا ہوئی وہاں پیڑا ہوئی ایسا ہوا یہ بھاگنے کو جی چاہا کیوں یہ کیوں ہوا ہے اسے بھی سمجھیں دن بھر کام کرتے ہوئے مشکل سے بیچ بیچ میں کچھ چھن ایسے آتے ہیں کام تو بڑا سرل ہے کہ بس کیونکہ سانس کو آ رہا ہے تو جان آ رہا ہے جا رہا ہے تو جان جا رہا اور کچھ نہیں کرنا تمہیں لیکن نہ جانے کتنے پرکار کے چنتہ نہ آتی ہیں اور یہ کام نہیں ہو پاتا کوئی کوئی کچھن تو ملتا ہے جبکہ اتنا ہی جانتا ہے سانس آ رہا ہے یا جا رہا ہے تو سچائی کو جان رہا ہے بھلے بڑی ستھول سچائی ہے کلپنا نہیں ہے اس میں کوئی کوئی مانیتہ کی بات نہیں ہے کوئی درشن نہیں اس میں سمایا ہوا کوئی درشنک بات نہیں ہے سچائی ہے سانس آ رہا ہے جا رہا ہے تو موہ موڑتا نہیں ہے ایک بات ہوئی اب سانس آ رہا ہے تو آتے ہوئے سانس کے پرتی راگ نہیں جگاتا سانس اور چاہیے رہے اور چاہیے رہے کون کرتا ہے اسے سانس آ رہا ہے وہ تو آئے گئی دوسرا آ جائے گا تیسرا آ جائے گا اس کے پرتی راگ کیا جگائے گا ایسے جا رہا ہے تو اس کے پرتی دوش نہیں جگاتا جگدی چلا جائے ہمیں نہیں اچھا لگتا جگدی چلا نہیں جگاتا آ رہا ہے آ رہا ہے جان رہا ہے جان رہا ہے جان رہا ہے تو وہ کچھن ایسا ملا کہ جس میں راگ بھی نہیں جس میں دیش بھی نہیں جس میں موہ موڑتا بھی نہیں تو بڑا پویتر کچھن ملا شد کچھن ملا وہ شد کچھن ہماری انتر من کے گہرائیوں میں ہم نے جو سنگرہ کر رکھا ہے انیک جنموں کا سنگرہ ہے انیک جنم کو کوئی نہیں مانتا نہیں مانے اس جنم کا بھی کم سنگرہ نہیں ہے راگ کا دویش کا موہ کا بکاروں کا دھیر اکٹھا کر رکھا گندگی اکٹھے کر رکھی ہے یہ ایک چھنڈر ملتا کا اور وہ سارا کا سارا میل کا جیسے ہی دونوں کا پرس پر سمپرک ہوتا ہے بڑے جوروں کا ویس فوٹ ہوتا ہے دھن اور رن پوزیٹیو اور نیگیٹیو ملے اور بڑے جوروں سے ویس فوٹ ہوگا جیسے کوئی بھچال آ گیا جولا مکی پھوٹ پڑی اس کا سباؤ ہے ہم نے انتر من کے ہمارے جو روک تھے ہمارے جو بکار تھے ان کو چھیٹ دیا وہ اُبھر کر کے اوپر آئیں گے ان کے اُدھیر نہ ہوگی اور من اور شریر کا اتنا گہرہ سمند ہے کہ من کے بکار جب اُبھر کر کے چھتے کی اوپر حصے پر آتے ہیں تو شریر پر پگٹ ہوتے ہیں تو کہیں پیڑا ہوئی کہیں بھاری پن ہوا کہیں یہ ہوا ہائے رے مرہ لے کیا ہو گیا رے کیا ہو گیا رے یہ تمہارے کلیان کے لیے ہو رہا ہے اپریشن شروع ہو گیا اس کا مطلب اپریشن شروع ہو گیا گھاو کو کٹا اس میں پیپ تھی وہ باہر آئی پیپ تو بھری ہوئی ہے یہ بکار تو بھری ہوئی ہیں ہی گھاو کو کٹو گی اس میں پیپ ہے تو پیپ ہی باہر آئے گی گلاب جل کہاں سے باہر آئے گا آئے وہ بڑے کلیان کی بات ایسی اُدھیر نہ ہوگی اس کو دیکھتے چلی جاؤ گی ساکشی بھاو سے تردست بھاو سے اس کی نرجرہ ہوتی جائے گی سمجھ بھی آنے لگے گی پھر بھی ایک اُدھارن سے سمجھیں کیسے گرہنی نے اپنے رسوئی گھر میں بھوجن پکانے کے لیے چولا جلایا آگ جلایا گی اس میں بھوجن پکا لیا وہ کام تو پورا ہوا اب اس آگ کو بجھائے گی کیا کرے گی آگ کیوں رکھے گی ایک چلی تھنڈا پانی لے کر کے اس پر پھینکتی ہے اس کو بجھانے کے لیے یہ تھنڈا پانی اس گرم چولے کی آگ کو لگتا ہے کتنی پرتکریہ ہوتی ہے وہیں سے پرتکریہ ہوتی ہے کوئی دھوان اٹھے گا جوڑ سے دھوان اٹھے گا اور ایک چھون کر کے آواز آئے گی ایک چلو پھر ڈالے گی پھر چھون کر کے آواز آئے گی وہ چھون چھون کی پرتکریہ چلتی ہی رہے گی چلتی ہی رہے گی جب تک اس چولے کا تاپ مان اس پانی کے تاپ مان کے برابر نہیں ہو جائے گا وہ چولا بھی اتنا ہی تھنڈا ہو گیا جتنا پانی ٹھنڈا ہے اب کوئی چھونچا نہیں ہوتی تو جب تک ویکار لیے بیٹھے ہیں اور ایک اکچھن کے بھی شدتہ آئی تب تب اس طرح کے اس طرح کے پرتکریا ہونی صفاوی کے اور اچھا ہے کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ کیا کروں یہ جواب دن بھر بٹھا دیتی ہیں اس لیے پیڑا ہوتی ہے آرے تو بیٹھتے ہی پیڑا شروع ہو جاتی ہے نا بھائی کیوں ہو جاتی ہے جب آپ سوچ کے دیکھو کسی سینیما میں جاتے ہو کسی کھیل تماشے میں جاتے ہو گھنٹوں بیٹھے رہے کیوں نا کوئی پاؤں وہاں نہیں بدلنا پڑتا نہ پاؤں پھڑتا ہے نہ سیر پھڑتا ہے نہ بھاگنے کو جی چاہتا ہے یہاں کیا ہو گیا سمجھو کیا ہو گیا کچھ بڑھا تو نہیں رہا تو یہ شیل پکا رہے گا پانچوں شیل جس کے پکے رہتے ہیں ان دس تینوں تو کم سے کم ہم دیکھتے ہیں اس کی بڑی پرگتی ہوتی ہے اس لیے بھی مون بہت آوشک ہے ایک اور بات وہ بھی بہت آوشک ابھی شیل کر کے بھارتیوں کے لیے کہ بھائی کل جو سمرپن کیا تھا وہ اس ودیہ کے پرتی سمرپن کیا تھا اب یہ ودیہ تمہاری دارشنک مانیتہ کی انکول ہے کی نہیں ہے تمہاری پرم پراغت مانیتہوں کی انکول ہے یا نہیں ہے یہ ساری باتیں دس دن کے بعد سوچنا اب تو سمرپن کیا ہے نا تو دس دنوں تک جتنا بتایا جائے جیسے بتایا جائے ٹھیک ویسے ہی کریں اس میں اپنی اور سے کچھ نہیں جوڑے توڑے کوئی کوئی پاگل وقتی آ جاتا ہے ہزار کہتے ہیں ہم بار بار کہتے ہیں اس سے بادہ آئے گی اتنی بات نہیں ہے کہ تمہاری پرگتی روح جائے گی کچھ جوڑنے سے اس سے خطرہ پیدا ہو جائے گا ایسا الڈ جاؤ گے کہ پھر ہم چاہیں گے تو بھی نکال نہیں پائیں گے بہت اس طرح سے کٹنائیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بہت کام کرنا پڑا تب کہیں نکل پائے خطرہ مول نہیں لینا بات سمجھ لینے چاہیے یہاں تو ہم اس ودیہ کو آجما کر دیکھنے آئے ہیں تو دس دن تک یہی کریں گے دس دن کے بعد ہم اپنے مالک ہیں ٹھیک لگے گی اس وقعر کریں گے نہیں ٹھیک لگے گی چھوڑ دیں گے دس دن کچھ جوڑیں گے نہیں خطرہ کیوں ہے سمجھیں ایک کالے گھوڑے کے سواری کرنے والا آدمی اس کے پاس کوئی سفید کھڑا لے آیا آرے تو میرے گھوڑے پر سواری کر کے دیکھیں زیادہ اچھا ہے وہ کہہ جرور کروں گا لیکن اپنا گھوڑا نہیں چھوڑنے والا ایک تانگ اپنے گھوڑے پر رکھوں گا ایک تانگ تیرے گھوڑے پر رکھوں گا اب سواری کر کے دیکھوں گا خطرہ ہے نا بہت بڑا خطرہ ہے نا ایک آدمی اپنی ناؤں میں یاترہ کرنے والا کوئی دوسری ناؤں لے آیا کہتا ہی زیادہ آرام دے ہے زیادہ تیج ہے جرہ اس کی یاترہ کر کے تو دیکھ تو کہہ جرور کروں گا ایک ٹانگ اپنی ناؤں میں ایک ٹانگ تیری ناؤں میں اب یاترہ کروں گا کتنے خطرے کے بعد اس سے زیادہ بڑا خطرہ ہے جو بیقتی اس طرح کے سادھنوں سے ابھیاز کرتا ہو کہ جہاں ہمارے مانس پر لیپ لگائے جا رہے ہیں کسی شبد کے لیپ ہے کسی کالپنک روپ کے لیپ ہیں کسی مانیتہ کے لیپ ہیں تو ایک لیپ لگ رہا تھا اب دوسرا لگانے لگا وہ لگ رہا تھا تیسا لگانے لگا کچھ نقصان نہیں ہونے والا لیکن یہ تو اپریشن کی سادھنا ہے یہاں تو اوپر والے چت کو کٹتے 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 انترمن کے اور جا رہے ہیں اور انترمن کی اور یہ تھا بھوت ستے کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں جرہ سے کوئی کلپنا اس کے ساتھ جڑی جرہ سے کوئی شبدوں کی تنکار اس کے ساتھ جڑی خطرہ پیدا ہو جائے گا یہ رزق نہیں لینی چاہیے تو یہ بڑی گمبیرتہ کے ساتھ کہتی ہیں خوب گمبیرتہ کے ساتھ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ دس دن اس کے ساتھ اور کچھ نہیں جوڑیں گے کچھ نہیں جوڑیں گے دس دن کے بعد ہم اپنے مالک ہیں ان ساری باتوں کو یاد رکھتے ہوئے اب جو دن بچے ہیں نو دن بچے ہیں ان کا خوب لاب لینا ہے جیسے آج کا دن چلا گیا دیکھیں گے دیکھتے دیکھتے کل کا چلا جائے گا پرسوں کا چلا جائے گا یوں دسو دن چلے جائیں گے دسویں دن مسکراتے ہوئے اپنے گھر جائے بڑا بوجھ اتار کر کے جائیں من میں یہ پرسنتہ لے کر کے جائیں کہ ایسی ایک ودیہ ملی جو ہمیں بھو چکر سے مخت کر دے گی سارے اس جیون کے دکھوں سے مخت کر دے گی ایسی پرسنتہ لے کر کے جائیں وہ طبی ہوگا جبکہ کام کرو گے کیول واد وی واد میں سمیں بٹا دیا ترکوں میں سمیں بٹا دیا بحثوں میں سمیں بٹا دیا کلبناوں میں سمیں بٹا دیا آلس میں پرماد میں سمیں بٹا دیا تو کیا ملے گا کام بہت کرنا پڑے گا تو خوب گم بھیرتہ سے کام کریں خوب سجگ رہ کر کام کریں کسی پر احسان نہیں کر رہے اپنے بھلے کے لیے کریں اپنے منگل کے لیے کریں جو 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 اس دستین کے شویر میں آئے ہیں خوب گم بھیرتہ سے کام کرتے ہوئے اپنا منگل سادھ لیں اپنا کلیان سادھ لیں سب کا منگل ہو سب کا کلیان ہو سب کی سوست مکتی ہو بھوٹ سویر میں آئے ہیں سب کا منگل ہو بھوٹ سویر میں آئے ہیں بھوٹ سویر میں آئے ہیں سو اور میں آئے ہیں سوٹ 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 کرل کے دو شبد اور یہ جو ابھی دھرم چرچہ سماپت کر کے میں نے تین بار کہا بھوتو سب منگلن اور پرانے سادکوں نے پرتیتر دیا کہا سادھو 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 یہ کیا ہوا اسے کوئی کرمکان نہیں مان لیں پراتن بھارت کی بڑی سوست پرمپرا تھی ہم نے بہت سی سوست پرمپرائیں کھو دی ایک یہ بھی سوست پرمپرائیں کھو دی وہ یہ تھا کہ جب کوئی ویتی اپنے شریر سے اپنی وانی سے یا اپنے چت سے کوئی بھی ایسا کام کرتا تھا جس میں انی لوگوں کا بھلا سمایا ہوا تھا تو ایسا کام بڑے مود بڑے چت سے کرتا تھا اور ایسا کام پورا کر کے بڑے مود بڑے چت سے کہتا تھا میرے اس کاریے سے سب کا منگل ہو سب کا منگل ہو اسی کو ان دنوں کی بھاشا میں کہتے تھے بھوتو سب منگلن بھوتو سب منگلن یہ بات وہ بڑے مود سے کہتا ہے سننے والوں کے من میں بھی ایسا ہی مود جاگے تو اس مود کا انسرن کریں تو اس کو انو مودن کہتے تھے تو سننے والے بھی اسی مود بڑے چت سے ہم بھی چاہتے ہیں ایسا ہی ہو سب کا منگل ہو سب کا اچھا کیا اسی کو پرانی بھاشا میں کہتے تھے سادھو 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 مانے بھلا اچھا بہت اچھا بہت اچھا یہ مود بھرے چت سے ایسا کہے سکیں تو کہیں نہیں تو کرم کاند نہیں بنا لیں کچھ نہیں ملے گا سنیں اس بات کو کہ ٹھیک کسی نے اپنا بھاو پرگٹ کیا کہ میرے اس کارے سے سب کا منگل ہو ہم بھی اس میں ساتھ دیتے ہیں سب کا منگل ہونا ہی چاہیے تو اوشح سادھو کار دیں اب پانچ منٹ کے لیے بھی شرام کر لیں اور پھر تھوڑی دیر اور تھیان کریں گے پانچ منٹ کے لیے بھی شرام کر دیں یہ پالت ہو جائے تو اس کی ساری طاقت جو ہمارے لیے اتنی ہانی کارت ہماری سیوہ میں لگ جائے ہمارے کلیان کا کارن بن جائے اور من کی طاقت سامانی نہیں ہوتی ایک بڑے سے بڑے ہاتھی کے طاقت سے کئی گناہ ادھک آنی کرتی ہے تو کئی گناہ ادھک لاپ پہنچاتی ہے تو کئی گناہ ادھک یہی کام کرنے آئے ہیں کہ اپنے جنگلی من کو بے کابو من کو کیسے کابو میں لے آئیں کیسے پالتو بنا لیں کیسے اس کا سارا بل اپنے کلیان میں لگا لیں دھیرج بہت دھیرج جو صادق ادھیر ہو اٹھتا ہے دیکھو دو دن ہو گئے ابھی بھی من نہیں ٹکتا یا آگے جا کے پانس دن ہو گئے دیکھو بھی نہیں ٹکتا ابھی بھی نہیں ٹکتا یوں کرتا ہے پیاکل ہوتا ہے تو سمجھنا چاہیے ارے یہی تو میری پرانی عادت رہی من چاہیے بات نہیں ہوئی کہ میں بیاکل ہوا ان چاہیے بات ہوئی کہ میں بیاکل ہوا یہی تو صبح اسی صبح کا سمردن کر رہا ہوں اب سادنہ کے نام پر کرنے لگا چاہتا یہ ہوں کہ ایک آگرتہ مل جائے اور ایک آگرتہ نہیں ملتی تو من چاہیے نہیں ہوئی نا تو بیاکل ہوا ہارے دو دن بیٹھ گئے میرا من تو ٹکا ہی نہیں دو دن بیٹھ گئے میرا من تو ٹکا ہی نہیں تو بیاکل ہونے کا صبح اسے ہی تو بدلنے آئے اشانت رہنے کا صبح اسے ہی تو بدلنے آئے اور اس کا بڑا ہوا دینے لگے خوب سمجھنا چاہیے جب جب دیکھیں کہ بیاکل ہوتا آئی کسی بھی کارن سے آئے من بھٹک گیا اس لئے آئی من نہیں ٹکتا ہے اس لئے آئی من میں کوئی برے بیچار اٹھے اس کو لے کے پس شتاب ہوا اس لئے آئی اور کوئی بات یاد آگئی جس سے ہنچ یہ گھبرانے لگا جیسے کل سمجھایا ساری سادھنا آپریشن کی سادھنا ہے تو جیسے جیسے آپریشن ہوگا انترمن کی گہرائیوں سے بیکار اوپر اٹھیں اوپر اٹھیں گے شریف پرگٹھوں گے تو جہاں کہ اپری سمیدنا شروع ہوئی اس سے گھبر آیا اور ہوا بیاکل تو جھٹ ہوش آنا چاہیے میں بیاکل ہونے نہیں آیا بیاکل تاکہ باہر ہونے آیا اس سمیے من ایک کاغر نہیں ہے اس سمیے من بھٹک گیا ہے اس سمیے کی یہ سچائے بس اس سچائے کو سکر کیا اس سمیے میرا من بھٹک گیا اتنا ہی اس کو برا نہیں مارے اس کے پڑتی کرودھ نہیں کرے چاہے اپنے آپ پر ہی کرودھ کرے کرودھ کرے گا تو بیاکل ہو ہی جائے گا سچائی جیسی ہے ویسی ہے من بھٹک گیا پھر سانس پر لے آئے سانس تو ہی پھر شروع کر دیا پھر من بھٹک گیا تو من بھٹک گیا پھر ہوش آیا ارے بھٹک گیا تو مسکراتے ہوئے پھر سانس پر لے آئے یہ رونا نہیں بیاکل ہونا نہیں اسی صبح کو تو پلٹنے آئے ہیں جائیسا ہے ویسا ہے من بھٹک گیا ہے یہ سچائی ہے بس وکار کر لیا ہے پھر کام میں لگ گئے اور دیکھیں گے اگر سمجداری سے کام کریں گے بہت بیاکل نہیں ہوں گے تو دیکھیں گے کہ من جو بھٹک گیا اسے واپس سانس پر لانے کے لیے کوئی کھینچ دان بھی نہیں کرنے پڑے گی شروع شروع میں تو یوں لگے گا من بھٹک گیا اسے پھر کھینچ کے لائیں ارے تو کہاں چلا گیا تجھ کو یہ کام کرنا تھا پھر بھاگ جائے گا پھر کھینچ کے لائیں گے پھر یہ کھینچنے میں بھی ایک تناب ہوتا ہے کہ کھینچ ہے یہ من بھٹک گیا اس اکشن کی یہ سچائی ہے من بھٹک گیا اپنے آپ آ جائے گا اپنے آپ سانس پر آ جائے گا گھر کا مالک جاگ رہا ہے تو اپنے آپ چور بھاگ جائے گا تو یہ من کا بھٹکنا اپنے آپ رک جائے گا مالک جاگ رہا ہے ارے بھٹک گیا نا بس اتنا جانا اپنے آپ آ جائے گا یہ ہونے ہی لگے گا کسی بات کو لے کر کے اداسی نہیں آنے دیں نراشہ نہیں آنے دیں بیاکلتہ نہیں آنے دیں بائیں ناسکہ سے سانس گزرتا ہے دہین ناسکہ سے گزرتا ہے ارے مجھے صاف صاف نہیں معلوم ہوتا اچھی بات مجھے صاف صاف نہیں معلوم ہوتا یہ اس اکشن کی سچائی بیاکل کیوں جرا سا سانس سانس تیج کر کے دیکھ لیا معلوم ہونے لگے گا بیاکلتہ کہے گی مجھے کہا گیا کہاں چھوٹا ہے کہاں چھوٹا ہے مجھے تو چھونا معلوم ہی نہیں ہوا اچھا نہیں معلوم ہوں گا یہ سچائی کو سکار کر کہ سانس کہاں چھو رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہو رہا تو جرا سا تیج کر کے دیکھیں یوں بڑی دھیرج کے ساتھ سمتہ کے ساتھ بینہ بیاکلتہ کے ساتھ کام کریں گے تو کام کرنا آسان ہو جائے گا جتنے جتنے ادھیر ہوں گے جتنے جتنے بیاکل ہوں گے تو دیکھیں کہ کام کرنا اور کٹھن ہو گیا سانس کا چھونا نہیں معلوم ہو رہا اور ہم بیاکل ہوئے بیاکل من بڑا ستھول من ہوتا ہے بیاکلتہ دور ہو جائے نراکل من شانت من اپنے آپ سکشم بن جاتا ہے سکشم بن جاتا ہے تو سنبیدن شیل بن جاتا ہے تو یہ سانس کا چھونا آسانی سے معلوم ہونے لگے اور جتنا سانس کے چھونے کو معلوم کرنے کیلئے بیاکلتہ بڑھائی اتنے اپنے لئے دیواریں کھڑی کر دی آگے بڑھ نہیں پائیں گے تو بڑی سمجھداری کے ساتھ بڑے دھیرس سے جو بیقتی جتنے دھیرس سے کام کرے گا وہ بیقتی اتنہ ہی جلدی سفلتہ پرابت کر لے گا اور جتنا ادھیر ہو اٹھے گا اتنہ ہی اپنے لئے کٹنایا پیدا کر لے گا اس بات کو خوب سمجھے جو جو انچاہی باتیں ہوئے جا رہی ہیں سادنہ کرنے بیٹھے ہیں انچاہی باتیں ہوتی ہیں ان کو یتھا بھو تسویکار کرتے رہو اب تک تو جو کچھ اپری ہوتا تھا اس کا بھوگ بھوگتے تھے بھوگتا بھاو سے یہ پیڑا آئی وہ پیڑا آئی ہائے رہے مرا رہے یہ کٹنا آئی ہو گئی رہے یہ کیسی سادنہ ہے رہے رونا ہی رونا اب وہ بھوگتا بھاو سے باہر نکل کر کے درشتہ بھاو ساکشی بھاو ایسا ہو رہا ہے ہم اسے پرہاویت نہیں ہوتے ایسا ہو رہا ہے ہم اسے جان رہے ہیں بھوگتا بھاو شنے شنے دھیرے دھیرے بھوگتا بھاو سماپت ہوتا چلا جائے درشتہ بھاو ساکشی بھاو تٹستہ بھاو دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے تو کرتہ بھاو بھی سماپت ہوتے چلے جائے گا ہم کچھ نہیں کر رہے اپنے آپ ہو رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اپنے آپ گھٹنا گھٹ رہی ہے اور آگے بڑھیں گے یہ کبستہ آئے گے درشتہ بھاو بھی سماپت ہو جائے گا کیول درشن ہے میں دیکھ رہا ہوں گھٹنا گھٹ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں میں جان رہا ہوں ابھی لمبی بات ہے وہ لیکن آگے جا کر ایسا ہو جائے گا دیکھا جا رہا ہے کٹنا گھٹ رہی ہے جانا جا رہا ہے میں بھی سمعبت ہو جائے گا وہ آگے کے وستائیں ہیں لیکن یہ کام اچھے طرح سمجھ جاؤ گے تو ہی ویسی وستائیں آئیں گے پہلے بھوگتا بھاو کے باہر نکلو دیرے دیرے کرتا بھاو کے بھی باہر نکلو کٹنا گھٹ رہی ہے اسے جان رہا ہوں چلو فیلحال اتنا ہی اسے جان رہا ہوں ساکشی بھاو سے تتست بھاو سے اتنا ہی شروع کریں تو دیکھیں گے پرگتی آسان ہو گئی ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ لینے پڑے گی جس ویقتی کو شد دھرم کے راستے چلنا ہے شد دھرم وہ کہ جو سارو جنین ہوتا ہے قدرت کا وہ قانون وشو کا وہ ویدھان نسرگ کے وہ نیم جو سب پر ایک جیسے لاغو ہوتی ہیں بھارت کی پرانی بھاشاہ میں اسے دھرم نیامتہ کہتے تھے اسے دھرم کہتے تھے وہ ہندووں کا لگ نہیں ہوتا جینیوں کا لگ نہیں ہوتا بدھوں کا لگ نہیں ہوتا عیسائیوں کا لگ نہیں ہوتا بھارتیوں کا لگ نہیں ہوتا امریکنوں کا لگ نہیں ہوتا سب پر جس کی حکومت سب پر چلتی ہے سجیو نرجیو انو انو پر جس کی حکومت چلتی ہے انو انو جس قانون کو دھارن کرتا ہے اور جو انو انو کو دھارن کرتا ہے بشو کا وہ بیدھان جو انو انو کو دھارن کرتا ہے سب پر جس کی حکومت چلتی ہے اسے ہی بھارت کی بھاشا میں دھارم کہتی تھی ورش میں کہا نہ بھاشا بدل جاتی ہے شبد بدل جاتی ہیں شبدوں کی ارث بدل جاتی ہیں آج کے بھارت کی سبھی بھاشاؤں میں سمرتی شبد کا ایک ہی ارث رہ گیا میموری یاد داست پچیس سو ورش پورو کی بھاشا میں کیول یہی ارث نہیں تھا ایک اس سے بڑا اور ارث تھا اور وہ تھا سجگتہ سجگ رہنا کس کے پرتے سجگ رہنا اپنے آپ کے پرتے سجگ رہنا اس کو ستی کہتے تھے اپنے شریر پرپنچ کے پرتے سجگ رہنا اپنے چت پرپنچ کے پرتے سجگ رہنا اپنے سارے کرموں کے پرتے سجگ رہنا اس کو ستی کہتے تھے سمرتی کہتے تھے خوب سجگ یہی کام شروع کیا کل اور آج یہی تو کر رہے ہیں اپنے بارے میں اپنے شریر و چت کے بارے میں ایک چھن پرتک چھن چھن پرتک چھن جو سچائی پرگٹ ہو رہی ہے اس کو جان رہی ہیں سانس آتا ہے چاہتا ہے آتا ہے جاتا ہے اس ناسکہ سے اس ناسکہ سے اسے جان رہے ہیں چھوٹا ہے یہاں چھوٹا ہے وہاں چھوٹا ہے اسے جان رہے ہیں یہ ستی کا کام اب سارا کا سارا مارگ ہمیں اس تھول سے سکشم تاکی اور لے جانے والا تو اب تک جو انبوتیاں ہوئی اس سانس کے سہارے سہارے سانس کے بارے میں جو بھی جانکاری ہوئی اب دیکھیں گے آج رات کو اور کل سارے دن بھر اس سے ادھک سکشم ستی پرگٹ ہونا شروع ہو جائے گا ایک کام ہم نے جان بوجھ کی یہ کیا کہ اپنے بارے میں سکشائی جاننے کے لیے سارے شریر پر دھیان نہیں لگایا شریر کا ایک چھوٹا حصہ یہ تکونا حصہ اوپر والے ہوت سے لے کر کے ناسکہ تک کا حصہ بس پہلے اس اس تھان کے سکشائی جانیں گے یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں سانس آ رہا ہے جا رہا ہے یہاں چھو رہا ہے وہاں چھو رہا ہے تاکہ اپنا مند تھوڑی سی دور میں ہی رہے اور تھوڑی سی دور میں جب من رہتا ہے تو وہ بڑا سکشم ہو جاتا ہے بڑا سمبیدن شیل ہو جاتا ہے ہم کو اپنے مند کو سکشم کرنا ہے سمبیدن شیل کرنا ہے تاکہ سارے شریر کے بارے میں جان جائیں آگے جا کر کے سارے چتے کے بارے میں جان جائیں آگے جا کر کے تو ابھی تو اتنے سی دوری میں تو اتنے سی دوری میں اب آج رات کو دیکھیں گے کل دن کو دیکھیں گے کہ سانس تو آ رہا ہے جا رہا ہے چھو بھی رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے سچائی یہ ہے کہ سارے شریر میں پرتک چھن شریر کے انو انو میں کوئی نہ کوئی گھٹ نہ گھٹ رہی ہے کوئی نہ کوئی بائیو کیمیکل رییکشن ہو رہا ہے جیور سائنک پرتکریہ چل رہی ہے کوئی نہ کوئی الیکٹرو میکنٹک رییکشن ہو رہا ہے ودیو چمب کی اتھاری پرتکریہ چل رہی ہے سارے شریر میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے من ہمارا اتنا ستھول ہے کبھی اس اور دھیان بھی نہیں دیا ایک تو ستھول ہے اور ایک ہمیشہ بہر مکھی بہر مکھی بہر مکھی رہا اپنی اور کبھی نہیں دیکھا اپنی اور دیکھنے کا کوئی پرکریا کی بھی دھیان لگانے بیٹھے بھی تو اپنے بارے میں سچائی کو نہیں دیکھا بس کوئی کلپنا ہماری ماننیتہ یہ ایسا آتما ہوتی ہے ویسا پرماتما ہوتا ہے اسی آتما نہیں ہوتی ہے ویسا پرماتما نہیں ہوتا ہے آتما اور پرماتما دو ہوتے ہیں اسی کلپناوں میں سارا سمجھ ہو دیا اپنے بارے میں تیرا راک کہاں جاگتا ہے تیرا دوش کہاں جاگتا ہے اور کس قدر تو بڑھائی جا رہا ہے کیسے گانٹے بادے جا رہا ہے اس میں سے کیسے نکل سکتا ہے اس اور دھیانی نہیں اور نکمی نکمی کالپنک باتوں میں سارا سمجھ ہویا تو پہلی بار یہ کرنے آئے کہ اس ساڑھی تین ہاتھ کی کائیا کے بیتر شریر کا سارا پرپنچ چت کا سارا پرپنچ اور ان دونوں کا پرس پر کس طرح سے رییکشن چل رہا ہے اسے سمجھنا ہے انبوتی سے سمجھنا ہے تاکہ ویکاروں کے ادھگم کو ہم خوب سمجھ جائیں اور ویکاروں کے ادھگم کو بند کر کے اپنے صبحاو کو انتر من کے گہرائیوں تک اپنے صبحاو کو پلٹنے کا کام شروع کر دیں راگ والا صبحاو کیسے راگ بہین ہوتا چلا جائے دویش والا صبحاو کیسے دویش بہین ہوتا چلا جائے موہ والا صبحاو کیسے موہ بہین ہوتا چلا جائے تو ستھول سے سکھ شمتہ کی اور بڑھیں گے تو سارے شریر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی سمبیدنا ہو رہی ہے سمبیدنا ہم اس کو کہتی ہیں کہ جو شریر کے ستر پر کچھ انبوہ ہو کچھ محسوس ہو تو سارے شریر میں ہو رہا ہے ابھی ہم نے یہ جگہ چن لی اوپر والے ہوت سے لے کے ناسکہ تک یہاں کیا ہو رہا ہے ناسکہ کی بھیتری دیواروں پر کچھ ہو رہا ہے کہ ناسکہ کی باہری دیواروں پر کچھ ہو رہا ہے کہ ناسکہ کے باہری چھلوں پر کچھ ہو رہا ہے کہ ناسکہ کے نیچے اوپر والے ہوت پر کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو پہلی بات تو جرہاں دھیان دیں گے تو یہ پکڑ میں آئے گی کہ ارے دیکھیں جو سانس آ رہا ہے اور سانس جا رہا ہے ان کے تاپ مان میں پھرک کرے کبھی دھیان دیا ہی نہیں اب دھیان دیں گے تو پتہ لگے گا کہ جو سانس بھیتر گیا باہر آیا تو جرہ سا گرما کر آیا بھیتر آنے والے سانس سے باہر آنے والا سانس جرہ سا زیادہ گرم ہے نیچرل بات ہے سباک بات ہے ہمارے شریر کے بھیتر کا ٹیمپریچر زیادہ ہے باہر کے واتورن کا ٹیمپریچر کم ہے تو باہر کے واتورن کی ہوا بھیتر گئی اور بھیتر کے گرم واتورن کو چھوئی باہر نکلے جرہ سے گرما کے نکلی کبھی جانا نہیں تھا کیونکہ دھیان نہیں دیا بات تو ہمیشہ ہوئی ہوتی تھی پہلی بات یہ اور جرہ سا دھیان دیں گے تو اب دیرے دیرے اچھا سانس کو چھوٹ سانس آ رہا ہے جا رہا ہے سانس کو جانے بینا بھی اور کیا گھٹنا گھٹ رہی ہے سانس کی وجہ سے یہ گرمی معلوم ہوئی سردی معلوم ہوئی یہ تو ایک گھٹنا ہوئی اور کیا ہو رہا ہے دیان دیں گے تو پتہ لگے گا کہ سانس آئی ہے نہ آئے جائے نہ جائے کچھ اور بھی ہو رہا ہے کبھی لگے گا گرما رہا ہے کبھی لگے گا شیطل سا ہو رہا ہے کبھی لگے گا پسیج رہا ہے کبھی لگے گا کوئی کھجلاہٹ سی ہو رہی ہے کبھی لگے گا کوئی سرسرہٹ سی ہو رہی ہے کبھی جنجناٹ سی ہو رہی ہے کبھی کوئی سفرنا سی ہو رہی ہے کبھی کوئی سپندن سا ہو رہا ہے کوئی دھڑکن سی کوئی پھڑکن سی کوئی سیہرن سی کوئی پلکن سی نہ جانے کیا کیا ہوتے رہتا ہے کبھی ہلکا پن سا معلوم ہوگا کبھی بھاری پن سا معلوم ہوگا کبھی کوئی تناو سا معلوم ہوگا کوئی دباؤ سا معلوم ہوگا کوئی دکھاؤ سا معلوم ہوگا کبھی کوئی سکڑن سی پھیلاو سا سکڑنسی پھیلا آسا ایسے معلوم ہوگا کبھی سوخا پنسہ معلوم ہوگا یا گلا پنسہ معلوم ہوگا نہ جانے کتنے پرکار کی سمبیدنائیں ہوتی ہیں ہم چاہیں کہ اسی پرکار کی ہو تو نہیں وہ اپنے آپ جو ہوتی ہے اس سکھن اپنے آپ جو ہوا اسے جان لیا جو نہیں ہوا اسے کلپما نہیں کرنے اسے کامنا نہیں کرنے جو ہو رہا ہے اس سکھن یہ ہوا اگلا چھن یہ ہوا یوں چھن پرتک چھن چھن پرتک چھن جو جو ہوتا جائے گا اس کو جانتے چلے جائیں گے ساکشی بھاو سے جاننا ہے ایک بات یہ سمجھ لینے پرانی عادت تو یہ کہ کھجلی آئی ہمیں نہیں اچھے لگی کھجلی آئی کہ ہاتھ اٹھا کھجلا لیا اسے نہیں اچھے لگی نا دور کرنا اسے خجلا لیا اب نہیں کھجلی آئی تو بھوکتا بھاو نہیں درستا بھاو ساکشی بھاو آئیے بھائی تجھے بھی دیکھتے ہیں تُو کب تک رہتی ہے دیکھتے ہیں تیرا بھی آرے تیج ہوگی تیج ہوگی آرہ میں تو تیج ہوگی جرہ تیج ہوئی تیج ہوئی تیج ہوئی ختم ہو گئی کوئی کھجلی انتکال تک رہتی نہیں دیر سویر سماپت ہو جاتی ہے اسی طرح جو بھی سنبیدنا یا محسوس ہوگی وہ انتکال تک رہنے والی نہیں اتپن ہوتی ہے دیر سویر سماپت ہو جاتی ہے اتپن ہوتی ہے کچھ دیر کے بعد سماپت ہو جاتی ہے بس ہم تو کیول ساکشی باؤ سے جان رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ایسا آج رات اور کل دن بھر کریں گے پھر دیکھیں گے دھیرے دھیرے ہم اور سکشمتہ کی اور بڑھتے چلے گے اور سکشمتہ کی اور بڑھتے چلے گے یہ ساتھی جہاں کلپنا نہیں ہو جہاں سچائی اپنی انبھوتی پر اُترے سمما ساتھی ہے نا اپنی انبھوتی پر اُترے اور سچائی بھی اپنے سے سمندر اپنے شریر اور اپنے چت سے سمندر اور باتوں سے لیندین نہیں اپنا چت پرپنچ اپنا شریر پرپنچ اور ان دونوں کے سنگرہ سے ان دونوں کے سمجھے سے کیا ہو رہا ہے اس کو جاننے کا کام ہر سمبیدنا شریر اور چت کا پرپنچ سمما ساتھی سمما سمادھی کشل چت کی ایک کاغرتہ اسے سمما سمادھی کہتے ہیں کیول چت کی ایک کاغرتہ اسے سمادھی کہتے ہیں سممہ سمادی سممیق سمادی ہو چت بہت مہلا ہے راگ سے بھرا ہوا ہے اور راگ کے آدھار پر ہم نے چت کو اکاگر کر لیا دویش کے آدھار پر چت کو اکاگر کر لیا کسی کلپنا کے جھوٹ کے آدھار پر چت کو اکاگر کر لیا سممہ سمادی نہیں ہوئی ایک ادھارن سے سمجھیں ایک بگولے کو دیکھا ہوگا پانی کے کنارے کھڑا ہے کیسے ایک ٹانگ پر جرہ بھی نہیں ہلتا خوب سمادیست ہے بڑا دھیانست ہے لیکن کس بات میں سمادیست ہے دھیان لگایا ہوا ہے کہ پانی میں کئی مچھلی دیکھ جائے اور ہڑپ کر لے سمادیست تو ہی وہ ایک بلی کو دیکھا ہوگا چوئے کے بل کے پاس کیسے کھڑی ہے ہلتی نہیں ایک روہ بھی نہیں ہلتا بڑی سمادیست ہے کوئی چوہ نکلے ہڑپ کر لے کسی شکاری کو دیکھا ہوگا کیسے اپنی دنالی بندوق پر دھیان لگائے بیٹھا ہے کوئی سامنے شکار آئے دھائیں مار دے اس سارے سمادیہ ہی ہے نا دھیان ہی ہے نا ایک آگرتہ ہی ہے نا سما نہیں اپنے کام کی نہیں دنیا میں برے سے برا کام بھی چتہ کو ایک آگر کر کے کیا جاتا ہے کیول چتہ کی ایک آگرتہ ہمیں مکتوسطہ تک نہیں لے جائے گی ایسی ایک آگرتہ جس کا آدھار میل نہیں ہو راگ نہیں ہو دوش نہیں ہو مو نہیں ہو وہ ہمارے کلیان کی بات تو اس اکشن جو گھٹنا گھٹی اس کے پرتی راگ نہیں ہے دوش نہیں ہے اور کوئی کلپنا نہیں ہے سانس آرہا ہے تو کوئی کلپنا نہیں ہے سانس آرہا ہے اس کے پرتی راگ نہیں ہے دوش نہیں ہے سانس چھو رہا ہے اس کے پرتی راگ نہیں ہے دوش نہیں ہے کوئی کلپنا نہیں ہے کجلی آئے کی گرم آیا کی دھنجنات ہوئی کی سرسرات ہوئی کی گدگدات ہوئی اس کے پرتی کوئی راگ نہیں ہے کوئی دوش نہیں ہے اور وہ سچا ہے کوئی کلپنا نہیں ہے بس ایسا کچھن پرتکشن کچھن پرتکشن اسے جانتے جانتے کتنے لمبے عرصے تک جانتے چلے گئے اتنے سمادی مضبوط ہوتی چلے گئی یہی کرنا ہے یہی کام کرنے آئے اس کے آگے کی جو پرگیا کا کشتر ہے جس میں دھرم کے دو انگ اور باقی ہیں آج چرچہ نہیں کریں گے اس کے چرچہ کل کریں گے کیونکہ اس کشتر میں ہمیں پرسوں اترنا ہے ابھی تو شیل کا پالن کرتے ہوئے اور یہاں رہتے ہوئے شیل کا پالن کرنے میں کوئی کٹنائی نہیں پرستیتیں ہیں ہم کو شیل کا پالن کرنے میں سہیک ہیں کیول ایک شیل یہ جو ستی بولنے کا اس میں کبھی کٹنائی آ جائے گی پرس پر بات کرو گے کچھ جھوٹ بول جاؤ گے شیل بھنگ ہو جائے گا یا مارک درشک بلا کر پوچھے گا اور اس میں کوئی بات بڑھا چڑھا کے بول دو گے اچھے پاکے بول دو گے شیل بھنگ ہو جائے گا بڑا سجگ رہو اس بات کے لئے اس شیل کو باقی چار شیل تو یہاں رہتے ہوئے آسانے سے پالن ہو جائیں گے تو پانچوں شیلوں کا بڑی کڑائی سے پالن کرتے ہوئے اپنی سماجی کو پشت کرنے کا کام کریں کل شام کو پرگیا کی بات خوب اچھی طرح سمجھیں گے اور پرسوں پھر پرگیا کے کچھتر میں قدم رکھتے ہیں جو سمجھ ہاتھ میں ہے آٹھ دن باقی ہیں بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں آٹھ دن اتنے بڑے کام کے لئے بہت تھوڑے ہوتے ہیں ان کا بہت اچھا اپیوگ ہو بڑی سمجھداری کے ساتھ اپیوگ ہو ارے ایسا افسر جیون میں نہ جانے پھر ملے گا کی نہیں ملے گا بڑے بھگے سے بڑے پنیے سے پرابط ہوتا ہے منوشی کا جیون ہی بڑے پنیے سے پرابط ہوتا ہے اور منوشی کے جیون میں شد دھرم ملنا بہت بڑے پنیے کی بات ہوتی ہے نہیں تو نہ جانے منوشی کا جنم کس طرح کرم کانڈوں میں بیٹ جاتا کس طرح سمپردائی کلجنوں میں بیٹ جاتا کس پرکار داشنگ مانتوں میں اولد جاتا صحیح دھرم کیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا پالن کرنا تو بہت دور تو بڑے بھگے کی بات ہوئی منوشی کا جیون ملا ہے بڑے بھگے کی بات ہوئی شد دھرم ملا ہے بڑے بھگے کی بات ہوئی اس کے بارے میں شدہ جاگی ہے آپ کام کیے جاؤ کام کیے جاؤ سمجھ کب خوب اچھا اپیوگ ہو کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ارے اپنے پھلے کے لیے اپنے منگل کے لیے اپنے کلیان کے لیے بڑا منگل کاری ہوتا ہے دھرم دھرم کا دھارن کرنا بڑا کلیان کاری ہوتا ہے جو جو شویر میں آئے ہیں دھرم کے راستے چل کر کے خوب پکے خوب منگل ہو خوب کلیان ہو خوب سوست مکتی ہو سوست مکتی ہو بیویت سو مانگل بیویت سو مانگل بیویت چاہیں تو پانچ منٹ بھی شرام کر لیں اس کے بعد پھر کام شیڑو کریں گے پانچ منٹ بھی شرام کر لیں ان کا اب اور آگے ٹکڑے نہیں ہو سکتے یہ انتم ستی ہے بھوتک جگت کا یہ انتم ستی ہے ننہ سا پرمانو کن پرمانو شبد بھی نہیں استعمال کیا کیونکہ دیکھا اتنا سکشم ہے اور بھارت کی اس سمیں کہ بھاشا میں جتنے شبد تھے ان میں سے کوئی اس کو اپیوکت نہیں لگا کیا شبد تو نیا شبد گڑتا ہے بھارت کی بھاشا کو بڑی سمرد بھاشا کو ایک نیا شبد گڑ کے دیتا ہے اٹھ کلاپ پرانی بھاشا میں کلاپ کہتے تھے اکائی کو ایسی اکائی جس میں آٹھ بات ایک ساتھ جڑ گئی اب وہ الگ نہیں ہو سکتی آٹھوں ساخر ہیں گی کیا آٹھ بات جڑ گئی پرتھوی دھاتو جل دھاتو وایو دھاتو اگنی دھاتو یہ چار مہا بھوت اور ان کے اپنے اپنے گن دھرم سبحاؤ ایک ایک مہا بھوت کا ایک ایک دھاتو کا الگ الگ سبحاؤ یہ چار سبحاؤ اور چار دھاتو جونو جڑ کر کے ایک ایک آئی ہوئے اور یہ اب نہیں ٹکڑے ہو سکتے ان کے یہ انتیم ستھے بھوتک جگت کا اپنے شریر کا بھی اور سارے بھوتک جگت کا یہ انتیم ستھے کہ اب ٹکڑے نہیں ہو سکتے یہ انتیم ستھے دیکھتا ہے ایک ایک کن کو اور ایک کن اور دوسرے کن کے بیچ میں پول اسے آکاش کہا ایک کن اور دوسرے کن کے بیچ میں ایک کلاپ اور دوسرے کلاپ کے بیچ میں اتنی بڑی پول اور پول ہی پول پول ہی پول پول ہی پول لگتا یوں کہ سارا بڑا ٹھوس ہے آرے تو لگتا ہے یوں کہ ٹھوس ہے سچائی تو کچھ اور رہی ہے تو سچائی کو دیکھتے دیکھتے اس وستہ پر پہنچ گیا سب وہ پجلی تو لوکو سب وہ لوکو پکم پی تو پکم پی تو اور اس سارا کا سارا شریف سارا کا سارا چت کیبول پرجولن ہے پرکمپن ہے پرجولن ہے پرکمپن ہے شیگرگتی سے اتپن ہوتا ہے نسٹ ہوتا ہے دیکھتا ہے سارا وشوہ سائی ہے اتپن ہوتا ہے نسٹ ہوتا ہے اتنے شیگرگتی سے تو یہ موٹے موٹے طور پر انٹی کو سمجھ لینا جو اتپن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جو جنم لیتا ہے وہ مر جاتا ہے یہ تو بدھی کے سطر پر انٹی کو سمجھنا ہوا انبھوتی کے سطر پر جب سمجھنے لگیں گے تو دیکھیں گے ایک ایک پرمانو اتپن ہوتا ہے نسٹ ہوتا ہے کتنا بھنگر کتنا نشور اسے دیکھ کے کہتا ہے کہ جتنی دیر میں میں اپنی چھٹکے بجا ہوں یا جتنی دیر میں اپنی پلک جھپکوں اتنی دیر میں تو یہ ننہ سا کن انیک شت سہستر کوٹی بار اتپن ہوت کے نشت ہو جاتا ہے انیک شت سہستر کوٹی کیا کہہ گیا شت کہتے ہیں سو کو سہستر کہتے ہیں لاک کو معنی ایک کروڑ سہستر کہتے ہیں ہجار کو تو ایک لاکھ تو انیک شت شہستر انیک لاکھ بار کروڑ 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 شت شہستر کوٹی معنی ایک کے آگے بارہ بندی لگائے اور سو بھی انیک تو لگا کہ یہ ان دنوں کا محاورہ ہوگا جو بات گینی نہ جائے اس کے لیے شت شہستر کوٹی کہہ دیا کرتے ہوں گے لیکن کوئی مہا پروش نیرثک بات نہیں کرتا آج کے ویگیانی کو نے بھی شود کرنا شروع کیا میٹر کا شود کیا کیا ہے یہ میٹر تو آج کے سو ورش پورو کے پشچم کے ویگیانی کو نے شود کر کے انسندھان کر کے اس کے لیے ایک شمتہ ایک شکتی پرابت کرنی پڑتی ہے اور قدرت نے پرکرتی نے یا یوں کہو کوئی کہنا چاہے تو پرماتما نے اللہ میاں نے ہر منوشہ کو یہ شکتی دی ہے کہ وہ اپنے بھیتر شکتی کو جگا کر کے پرم ستی کو انبھوٹی دوارہ جان لے وہ بھاونا میں پرگیا اپنے بھیتر جگا لے ایسی شکتی ہے اس کے پاس وہ شکتی نہیں جا گے تو کرے گا کیسے کسی کے پاس آنکھ دیکھنے کی آنکھ سے دیکھنے کی شکتی نہیں ہے دیکھے گا کیسے کان سے سننے کی شکتی نہیں ہے سنے گا کیسے تو پہلے وہ شکتی جا گے ایسے ہی اپنے سارے شریر کے بھیتر کیسے اتھپاد وے ہو رہا ہے اتھپاد وے ہو رہا ہے وہ بیدناؤں کے سطر پر جاننے کی شکتی نہیں جا گی تو جانے گا کیسے پھر بدھی بلاس کر کے رہ جائے گا یہ شکتی جگانی بہت ضروری ایک کہانی چلتی ہے اپنے یہاں دو لڑکے بہت گریب ان میں ایک اندھا جنم کا اندھا اور دونوں بھیق مانگ کے اپنا پیٹ پالے ایک دن ایسا ہوا کہ جو اندھا تھا وہ بہت بیمار ہو گیا بہت تیز تاپ ہو گئی دوسرے نے کہا تو یہی رہ بھائی تیرے لیے بھیق مہیں مانگ لاتا ہوں اور گیا بھیق مانگنے کے لیے اور ایسا سنیوگ ہوا اس دن کہ کسی گھر والی نے اسے کھیر دے دی بڑا خوش ہوا پاتر تھانی بیچارے کے پاس تو ہتھیلی میں جو کھیر ملی اوپی لی آیا لوٹ کر کے تو ایمانداری کے ساتھ کہتا بھائی تیرے لیے نہیں لاسکا میرے پاس کوئی پاتر تو تھا نہیں آج تو کھیر ملی اور بڑی سوادش تھی اس بیچارے نے کبھی کھیر کھائی نہیں وہ پسکتا کھیر کیا ہوتی ہے ارے تجھے نہیں معلوم کھیر کیا ہوتی ہے بھائی میں نے تو کبھی کھائی نہیں دیکھی نہیں میں کیا جانوں ارے کھیر سفید سفید ہوتی ہے ارے پر سفید سفید کیا ہوتا وہ جنم کاندہ ہے اسے کیا معلوم سفید سفید کیا ہوتا ارے جو کالا نہیں ہوتا وہ سفید ہوتا ہے ایک کالا کیا ہوتا ہے اس کو سفید نہیں معلوم تو کالا نہیں معلوم بڑا مرک ہے تجھے سفید نہیں معلوم کالا نہیں معلوم بھئی نہیں معلوم میں کیا کروں تو سمجھائے نا پاس میں کوئی بگولہ پکشی کھڑا تھا پکڑ لائے اسے ایسا سفید ہوتا ہے اس نے گھلا دیکھتا ہوں کیسا سفید ہوتا ہے آنکھ تو ہنی بچارے گے انگلیوں سے چھو کر گیا کہتا آپ سمجھ گیا سفید کیسا ہوتا ہے بڑا ملائم ملائم ہوتا ہے کہتا ہم مو رکھو رہے اس میں ملائم ہونے کی کھردرے ہونے کی کیا بات ہے اس پکچی کی طرف سفید تو نے کہا اس پکچی کی طرف سفید ہم نے ہاتھ لگا کے دیکھا یہ ملائم ہے اب تو کہتا ملائم بھی نہیں ہے تو بتا بھئی کیسا سفید ہوتا ہے تو جارا ٹھیک سے دیکھ یہ پکچی جیسا ہے نا ویسا ہی سفید پگھولے جیسا سفید کیا کرے بچارا پھر اس پر ہاتھ پھر کے دیکھتا ہے چونس سے شروع کرتا ہے اور سارے ہاتھ کو سارے شریر کو یوں دیکھ جاتا ہے آپ سمجھ گیا ٹیڑا ہے نا تو سفید ٹیڑا ہوتا ہے تیری کھیر ٹیڑی ہے تب سے یہ محاورہ چل پڑا تیری کھیر ٹیڑی ہے تو یہ جتنی دارشنکتہ کی بات کرنے والے لوگ ہیں بھارت میں یا بھارت کے باہر ہمارا یہ درشن ہمارا یہ درشن ہماری یہ فلوسفی سب کی کھیر ٹیڑی ہے انبھو نہیں کیا نا سنی سنائی بات ہے انبھو کرنے کی شکتی نہیں جگائی نا یہ تین دن تک یہی کام کرتے رہے اپنے آپ اپنے ویدن سے سویو ویدن سے انبھو جگائیں پرگیا جگائیں سانس کا کام اس لئے شروع کیا کہ چھوٹے سے ستھان پر سانس کا انبھو کرتے 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 اتنی سی دوری میں سمویدنا جاگنے لگی تو سویو ویدن ہوا پرائے ویدن نہیں ہے گرمی محسوس ہوتی ہے تو مجھے محسوس ہوتی ہے کلپنا نہیں ہے ستمل محسوس ہوتی ہے دھڑکن محسوس ہوتی ہے تو مجھے محسوس ہوتی ہے کلپنا نہیں ہے کسی دوسرے کہیوی بات نہیں ہے یوں سویو ویدن یہاں شروع ہوا آپ دیکھیں گے کل تو سارے شریر میں سویو ویدن ہونے لگے گا اپنے انبھو سے سچائے جاننے لگیں گے بس پرگیا کا کام صحیح روپ میں شروع ہو جائے گا کیا ہوگا اس کا پرنام کیا ہوگا آگے بڑھیں گے تو پہلے تو انتبوت جاگے گا یہ سارا کچھ نشور ہے نشور ہے بھنگور ہے بھنگور ہے ایسے کہتے آئے وہ اپنی جگہ ہے اب اپنی انبوہ سے جانیں گے سچمچ نشور ہے سچمچ بھنگور ہے دیکھ اتپنہ ہوتا ہے اور نشت ہو جاتا ہے اتپنہ ہوتا ہے اور نشت ہو جاتا ہے انبوہ نہیں کر رہا تو بھرانتی ہوتی ہے باہر باہر کی دنیا کو دیکھ کے بھی کہتا ہے انتی ہے نشور ہے بھنگور ہے بڑی بھرانتی ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر بھی کہتا ہے نشور ہے بھنگور ہے بھرانتی ہوتی ہے کیا بھرانتی ہوتی ہے جو کام بڑی شگرگتی سے ہو رہا ہو وہ ہمارے لئے بھرانتی پیدا کرے گا بہت بھرانتی پیدا کرے گا ایک ادھارن سے سمجھیں ایک ویفتی رات کو سویا اور سوتے سمیں اس نے دیپک جل آیا ممبتی جل آئی سو گیا صبح اٹھا وہی دیپک جل رہا ہے وہی ممبتی جل رہی ہے اب بھرانتی اس کو یہ رہے گی کہ دیکھ وہی ممبتی جل رہی ہے وہی دیپک جل رہا ہے وہی پرکاش ہے آرے کہاں وہ پرکاش ہے رات بھر میں تو کتنا بدل گیا بڑے دھیان سے اسے دیکھے گا تو پتہ لگے گا کہ ایک شن میں ایک لو اٹھی اور نسٹ ہوئی دوسری آئی نسٹ ہوئی تیسری آئی نسٹ ہوئی بیچ میں کوئی انترال نہیں ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک لو اٹھتی ہے نسٹ ہوتی ہے اٹھتی ہے نسٹ ہوتی ہے اور ہمیں بھرم ہوتا ہے کہ وہی ہے وہی ہے جبکہ وہ نہیں ہے بدلتی جا رہی ہے یہ الیکٹرک بلو میں نے اس کی اور دو بار انگلی اٹھائے ہم کو کیا بھرم ہوتا ہے وہی الیکٹرک بلو ہے وہی پرکاش ہے آرے کہاں وہی پرکاش ہے بھائی اگر وہی پرکاش ہوتا بھیج دیتے اتنا کرنٹ کونیوم کے علاو پیسہ کہا ہے کہ پیسہ یہ بلب ہم خرید کے لائے یہ سوچ ہماری ہم نے اون کی اور یہ پرکاش ہے کہ تم کہا ہے کہ پیسہ مانگتے بیچارہ ٹھیک ہی مانگتا ہے اپنے جنریٹر سے ویدیو نرمان کرتا ہے اور وہ تاروں کے ساہری آتی ہے اور جلتی ہے آتی ہے اور جلتی ہے اتنی شکر گتی سے اتپن ہوتی ہے نسٹ ہوتی ہے اتپن ہوتی ہے نسٹ ہوتی ہے ہم کو بھرم ہوتا ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے یہ بھرانتی کیسے ٹوٹے درشن تو ہے یہ بھی درشن ہے سمیہک نہیں ہوا کیونکہ اس کا وگٹن نہیں ہوا اس کا وشلیشن نہیں ہوا اس کی گہرائیوں میں نہیں گئے ایک اور ادھارن سے سمجھے صبح ایک نوکہ پکڑی اور ندی کے اس پار چلا گیا اس پار دن بھر اپنا جو کام کرنا تسو کیا شام کو اسی نوکہ میں بیٹھ کے واپس آ گیا تو کیا بھرم ہوگا سب جسی بھرم میں رہیں گے گنگا کہاں صبح والی گنگا تو کہیں گئی اور بھرم یہ چلتا ہے کہ وہی گنگا جرہا اس میں ڈوب کے لگا کے دیکھیں ایک ڈوب کے لگائی اور سیر اوپر کیا دوسری ڈوب کے لگائی سیر اوپر کیا تیسری ڈوب کے لگائی سیر اوپر کیا ہمیشہ بھرم یہ بنا رہے ہیں بدے کے پنج کو یوں کہتا ہے دنیا کام کسی چلے گا تو میں بھی کہنا پڑتا ہے میرا بھی کہنا پڑتا ہے تو بھی کہنا پڑتا ہے تیرا یہ بیوار جگت کی بات دونوں بات سمجھ میں آتی رہے گی بیپسچنا میں گہرائیوں سے جا کر کہ اپنی بھاونامئی پرگیا جگہ لینے والا بیقتی پرگٹ ستھے کو بھی سمجھے گا یہ ایسا بھاسمان ستھے ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے اور اس کے بھیتر کے پرمارت ستھے کو بھی سمجھے گا انتیم ستھے کو بھی سمجھے گا تو اس کا بیوار اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا اور نہیں تو پھر ایک دوسری عطی میں چلا جائے باولہ ہو کر کے یہ کھمبہ ہے نا لگتا بڑا ٹھوس ہے ہے تو ترنگ ہی ترنگ بیگیانک بھی کہتے ہیں ترنگ ہی ترنگ بھگوان بدہ بھی کہتے ہیں ترنگ ہی ترنگ ہم نے بھی دیکھ لیا ابھی ترنگ ہی ترنگ اور یہ میرا شریر بھی ترنگ ہی ترنگ تو لگاؤں ٹھوکر اس کو ترنگ میں سے ترنگ نکل جائے گی اور کیا ہوگا کہاں چوٹ لگے گی لگائے ٹھوکر پاؤں ٹھوٹ جائے گا نا صرف ٹھوٹ جائے گا نا آرے بیوارک ہوگا یہ بھاسمان ستے بھی ستے ہے لیکن انتیم ستے ترنگیں ہی ترنگیں ہیں انیتے ہی انیتے ہیں دکھ ہے ہی دکھ ہے اناتمی اناتم ہے تو اس کے پرتی آسکتی ٹھوٹے گی یہ سارا کام ایک دہی ایک لکشے لے کر کام کر رہے ہیں کہ بھیتر جو سبحاؤ بن گیا کہ جراسہ پریے لگا کہ دویش جگایا کیوں راگ جگایا کیوں دویش جگایا کہ بھیتر ایک میں مان رہے ہیں اس میں کے پرتی بہت قیریہ آسکتی ہے تو اس کے خلاف کچھ ہو نہ جائے جو اس کو اچھا نہیں لگے وہ ہو نہ جائے اور جو اس کو اچھا لگے وہی ہو تو اس مارے راگ جگاتے ہیں اس مارے دویش جگاتے ہیں اب یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھتا چلا جائے گا تو اپنے آپ راگ ٹوٹے گا دویش ٹوٹے گا آسکتے ٹوٹے گی آنا سکتا ہوتا چلا جائے گا یہ پرگیا جتنی جتنی پشت ہوتی چلی جائے گی اتنا ستھت پرگیا ہوتا چلا جائے گا پرتکشن پرگیا میں رہے گا کھاتے پیتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر عوستہ میں آگے کی عوستائیں ہیں وہ لیکن یہ راستہ وہیں تک پہنچائے گا پرتکشن پرگیا میں ہے تو ستھت پرگیا ہے ایسی عوستہ آتے 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 اندر دیکھے گا پہلے پرگیا اندر جاگتی ہے باہر کی باتوں کو دیکھ کے پرگیا جاگے گی وہ بدھی والی پرگیا ہوگی لیکن اندر والی پرگیا جتنی پشت ہوتی چلی جائے گی باہر کے بھی جتنی آلم بن ہے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیبھاجن کر کے بگٹن کر کے وشلیشن کر کے دیکھنے کی عادت بن جائے گی یہ اندر سے جو آدمی نہیں دیکھتا ہے وہ باہر کی باتوں کے پرتیوی بھرانت میں جیون بھرم میں جیون بٹاتا ہے کوئی پرش کسی ناری کے شریر کو دیکھتا ہے اور پاگل ہو جاتا ہے کوئی ناری کسی پرش کے شریر کو دیکھتی ہے پاگل ہو جاتی ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت کیونکہ وہ شریر کو سنسلشت سنگٹد ایکتر اس میں دیکھتی ہے تو بھرم ہوتا ہے کھوبصورت ہے تیسری پرگیا جاگے گی جیسے جیسے تین پرگیاوں میں پشت ہوتا چلا جائے گا تیسری پرگیا جاگے گی پرانی بھاشا میں اسے اشوچی اشب آج یہ دونوں ہی شبد استعمال نہیں ہوتے آج کی بھاشا میں کہیں سندر نہیں ہے شوچی شب ان دنوں کی بھاشا میں سندر کو کہتے تھے ارے یہ دیکھنے میں سندر لگتا ہے دراصل سندر نہیں ہے سندر ہونے کی ایک بھرانتی ہے خوبصورت ہونے کا ایک بھرم ہے یہ سمجھ میں آنے لگے گا کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ویشلیشن کر کے دیکھنے کی عادت ہو جائے گی تو ایک روپ دیکھا ایک شریر دیکھا اب اس کے ٹکڑے کر کے دیکھنے لگا اچھا سر سے شروع کریں یہ بال اوہ بڑے سندر بال کومل کنتل القاولی کوئی کوئی ہو تو نہ جانے کتنے شبدوں کا پریوب کرے بہت خوبصورت بہت خوبصورت اور بیچاری گرہنی صویرے کا ناشتہ بنانے بیٹھی تو یہ سر پر کے تھوڑے سے گھاس کے ٹکڑے گر گئے بھوجن میں گر گئے اور لا پروسہ اور اس نے پہچان لیا بال پہچان لیا بھمر جی نے اس میں بال تو چیکھتا ہے یہ گندہ بال سارا بھوجن خراب کہ کہ گندہ بال ساری شام ساری رات پرشنشاہ کر رہے تھے گنگا رہے تھے بڑا خوبصورت بال بڑے خوبصورت بال